آگے سبق دیکھئے بھائی اعید علیہ القول ثلاثت ارباع ونصف کل واحد من الاخرین عند ابی حنیفت وابی یوسف رحمہم اللہ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی کذالک الا فی العبد الاخر فانہو یعتق ربعوہ بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے اور ان دونوں میں سے ایک کا یہ گمان ہے کہ یہ میرے شریک کی امی ولد ہے اور وہ شریک آخر اس بات کا انکار کرتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ باندی ایک دن موقوف رہے گی یعنی کسی کی خدمت نہیں کرے گی اور ایک دن یہ منکر کی خدمت کرے گی جبکہ وہ جو مقر ہے وہ اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے اقرار کیا ہے کہ یہ میری شریک کی امی ولد ہے تو گویا اس نے یہ اقرار کر لیا کہ میرا اس باندی کی خدمت میں کوئی حق نہیں ہے لہذا باندی اس کی خدمت نہیں کرے گی بھئی اور یہ جو مقر ہے یہ اس منکر سے زمان بھی نہیں لے سکتا اس لیے کیونکہ منکر تو انکار کر رہا ہے اس باندی کے امی ولد ہونے کا البتہ یہ مقر جو ہے پھر اس باندی سے سعی کروا سکتا ہے کہ یہ باندی ایک دن تو منکر کے خدمت کر رہی ہے اور ایک دن کام کاج کرے اور اس مقر کے حصے کے پیسے لاکر اس کو ادا کرے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو مقر نے جب اقرار کیا اس باندی کے امی ولد ہونے کا اپنے شریک کے لیے تو شریک کے انکار کرنے سے مقر کا یہ اقرار خود اسی کے اوپر پلٹ کر آ گیا اور یہ اسی کی امی ولد بن گئی تو اب یہ اس باندی کو بیچ بھی نہیں سکتا اور اس سے سعی بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ یہ اس کی امی ولد بن گئی ہے یہ مقر اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ اس کا گمان تو یہ ہے کہ یہ میرے شریک کی امی ولد ہے اور وہ جو شریک ہے یعنی منکر وہ بھی اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ یہ اب مقر کی امی ولد بن گئی ہے اور نیز وہ منکر جو ہے اس مقر سے زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ مقر نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری امی ولد ہے اس نے تو کہا تھا کہ یہ میرے شریک کی امی ولد ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ اقرار پلٹ کر خود مقر پر ہی آگیا لیکن بہرحال مقر نے خود تو اقرار نہیں کیا کہ یہ میری امہ ولد ہے لہذا منکر اس مقر سے زمان بھی نہیں لے سکتا تو منکر باندی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور مقر سے زمان بھی نہیں لے سکتا البتہ باندی سے سعی کروا سکتا ہے کیونکہ منکر کے حصے کی مالیت باندی میں بند ہو گئی ہے تو باندی سعی کرے گی کامکاج کرے گی اور منکر کے حصے کی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے گی صاحبین فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے نصرانی کی یعنی عیسائی کی امہ ولد جب وہ مسلمان ہو جائے تو اب وہ عیسائی کے تحت نہیں رہ سکتی تو اس سے بالاتفاق سعی کروائی جائے گی ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک یہ جو عیسائی کی امہ ولد ہے جو مسلمان ہوئی ہے یہ سعی کرے گی اور اپنی قیمت اپنے عیسائی مالک کو ادا کرے گی اور آزاد ہو جائے گی تو جیسے اس مسئلے کے اندر امہ ولد سے سعی کروائی جا رہی ہے اسی طرح یہاں اس مسئلے کے اندر یہ باندی مقیر کی امہ ولد بن گئی لیکن پھر بھی اس سے سعی کروائی جائے گی اور یہ سعی کر کے منکر کا حصہ ادا کر کے آزاد ہو جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باندی ہے یہ منکر کی ایک دن خدمت کرے گی اور ایک دن موقوف رہے گی کسی کی خدمت نہیں کرے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ مقیر نے جو اقرار کیا ہے کہ یہ میرے شریک کی امہ ولد ہے یا تو اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو پھر تو اس باندی کی ساری خدمت منکر کے لیے ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کی امہ ولد ہے بھئی اور اگر یہ مقیر نے جھوٹ کہا ہے تو پھر اس صورت میں منکر کے لیے باندی کی نصف خدمت ہوگی کیونکہ باندی میں دونوں شریک ہیں تو معلوم ہوا منکر کے لیے باندی کی نصف خدمت کا ہونا تو یقینی ہے تو ہم اسی نصف خدمت کا فیصلہ کر دیں گے اس منکر کے لیے کہ باندی ایک دن اس منکر کی خدمت کرے گی اور ایک دن موقوف رہے گی جبکہ یہ جو مقر ہے یہ باندی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور باندی سے سعی بھی نہیں کروا سکتا اس لیے کیونکہ جب اس نے قرار کر لیا کہ یہ میرے شریک کی امہ ولد ہے تو اس نے قرار کر لیا کہ اس باندی کی خدمت میں میرا کوئی حق نہیں ہے اور نیز اس نے قرار کر لیا کہ میرا حق اپنے شریک سے زمان لینا ہے میں اس باندی سے سعی نہیں کروا سکتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب دو شریکوں میں سے ایک شریک باندی کو امہ ولد بنا دے تو اس کو دوسرے کو زمان دینا پڑتا ہے اور یہ زمان معاوضہ ہے زمان تملک ہے کیونکہ یہ مستولد جو ہے یہ جو امہ ولد بنانے والا ہے یہ ساری باندھی کا مالک بن گیا اپنے شریک کے حصے کا بھی مالک بن گیا جب اس کے حصے کا بھی مالک بن گیا تو اب اس کو زمان دینا پڑے گا اور یہ ہر حال میں دینا پڑے گا کیونکہ یہ زمان معاوضہ ہے چاہے یہ مستولد مالدار ہو اور چاہے تنگ دست ہو تو لہذا یہاں پر بھی جب مقر نے قرار کیا کہ میرے شریک نے اس باندی کو امِ ولد بنایا ہے تو گویا اس نے قرار کر لیا کہ باندی کی خدمت میں بھی میرا کوئی حق نہیں اور باندی سے سعید کروانے میں بھی میرا کوئی حق نہیں میں صرف زمان کا حق دار ہوں اس شریک سے مجھے زمان دلوایا جائے بھئی لیکن منکر تو امِ ولد بنانے کا انکار کر رہا ہے لہذا اسے زمان بھی نہیں لیا جا سکتا اور صاحبین نے کہا تھا کہ یہ مقر کا اقرار اسی کے اوپر پلٹ کر آ جائے گا تو صاحبین نے اس مسئلے کو قیاس کیا تھا بیع کے مسئلے پر کہ اگر ایک مشتری جو ہے بیع کے بعد دعویٰ کر دے کہ بائے نے میرے اس غلام کو یعنی مبیعہ جو غلام ہے بائے نے اس مبیعے کو بیع سے پہلے ہی آزاد کر دیا تھا اور بائے اس بات کا انکار کر رہا ہے تو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتاق جو ہے یہ مشتری کی طرف پلٹ کر آ جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ مشتری نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے وہاں پر مشتری کا اقرار اسی پر پلٹ کر آ گیا تھا تو اس امِ ولد کے مسئلے کے اندر بھی اس مقیر کا اقرار اسی پر پلٹ کر آ جائے گا تو امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں آپ اس باندی کے مسئلے کو بیع کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں وہ اس طرح کہ یہاں پر جب امِ ولد ہونے کا اقرار کیا کہ یہ باندی میرے شریک کی امِ ولد ہے تو امِ ولد ہونے کے اقرار کے ساتھ نسب کا اقرار بھی آ گیا گویا وہ مقیر نے اقرار کر لیا کہ یہ جو اس باندی کا بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ میرے شریک کا بچہ ہے تو اب اگر یہ قرار دیا جائے کہ مقیر کا اقرار پلٹ کر مقیر پر ہی آ گیا ہے تو پھر تو اس باندی کو مقیر کی امِ ولد قرار دینا پڑے گا اور یہ اس بچے کو مقیر کا بچہ قرار دینا پڑے گا حالانکہ یہ خود اقرار کر چکا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے میرے شریک کا بچہ ہے اور اقرار بن نسب لازم ہوتا ہے وہ رد کرنے سے بھی رد نہیں ہوتا لہذا مقیر جب ایک دفعہ قرار کر چکا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو اب اس بچے کا نسب مقیر سے ثابت نہیں ہو سکتا اب یہ باندی مقیر کی امِ ولد نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا آپ کا اس باندی کے مسئلے کو بیع کے مسئلے پر قیاس کرنا سہی نہیں اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے دوسرا مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ ایک امِ ولد ہے دو آدمی اس کی اندر شریک ہیں اور صورت اس کی یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک باندی مشترکہ تھی اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اب اگر ایک پہلے دعویٰ کرتا تو بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جاتا لیکن دونوں نے اکٹھا دعویٰ کیا ہے تو اب یہاں ترجیح کی کوئی گنجائش نہیں لہذا اس بچے کو دونوں کا بچہ قرار دیا جائے گا میں نے بتلایا کہ حقیقت میں تو یہ ایک کا بچہ ہے لیکن یہاں ترجیح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے لہذا اس کو دونوں کا بچہ قرار دیا جائے گا اور یہ دونوں کی ام میں ولد ہو جائے گی یا میں نے دوسری صورت بتلائی تھی کہ اکٹھا اقرار تو نہیں کیا لیکن ایک نے ایک مجلس میں اقرار کیا جب اس کو بچے کی خبر ملی اور دوسرے نے دوسری مجلس میں اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے لیکن یہاں پتہ نہیں چل سکتا کہ کس نے پہلے دعویٰ کیا ہے اور کس نے بعد میں دعویٰ کیا ہے تو اس کو کٹھا ہی شمار کیا جائے گا تو یہ دونوں کا بچہ شمار ہوگا کیونکہ ترجیخ کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی تو یہ باندی جو ہے دو آدمیوں کی مشترکہ امی ولد بن گئی تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور اس حال میں کہ یہ معتق جو ہے مالدار ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر بھی شریک آخر اس معتق سے زمان نہیں لے سکتا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ شریک آخر اس معتق سے زمان لے سکتا ہے کیونکہ یہ مالدار ہے وجہ اس اختلاف کی یہ ہے کہ صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک یہ جو امی ولد ہے یہ غیر متقویم ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک امی ولد جو ہے وہ متقویم ہے اس کی قیمت ہے تو جب امام صاحب کے نزدیک امی ولد کی کوئی قیمت نہیں ہے تو جب ایک ساتھی نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو دوسرے کا حصہ بھی آزاد ہو گیا اور معتق پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ امی ولد متقویم نہیں ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک امی ولد متقویم ہے تو شریک آخر اس معتق سے زمان لے سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ ذکر کھی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ امِ ولد متقویم ہے وجہ یہ ہے کہ امِ ولد سے اس کا مالک فائدہ اٹھاتا ہے مالک جو ہے اپنی امِ ولد سے صحبت بھی کر سکتا ہے اس سے خدمت بھی لے سکتا ہے اور اجارے پر دوسروں کو خدمت کے لیے بھی دے سکتا ہے کہ وہ باندھی دوسرے کی خدمت کرے گی اور اس کی اجرت آقا وصول کرے گا تو یہ سب چیزیں علامت ہیں امِ ولد کے متقویم ہونے کی اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ صرف امِ ولد کو بیچنا جائز نہیں ہے لیکن اس بیع کے ممتنع ہونے سے امِ ولد کی قیمت ساقط نہیں ہوتی جیسے مدبر ہے مدبر کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے لیکن بالاتفاق وہ متقویم ہے قیمت والا ہے اور نیز صاحبین فرماتے ہیں کہ عیسائی کی امِ ولد جب مسلمان ہو جائے تو اس سے سعی کروائی جاتی ہے اور وہ سعی کر کے اپنی قیمت ادا کرتی ہے اور پھر آزاد ہو جاتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امِ ولد متقویم ہے اگر وہ متقویم نہ ہوتی تو اس سے سعی نہ کروائی جاتی اور نیز صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو امِ ولد ہے اس کی قیمت عام باندی کے سلس کے برابر ہوتی ہے یعنی تین میں سے صرف ایک حصہ وجہ یہ کہ جو عام باندی ہوتی ہے اس کے تین نفع ہوتے ہیں اس سے خدمت لی جا سکتی ہے اسے بیچا جا سکتا ہے اور موت کے بعد اس سے سعی کروائی جا سکتی ہے لیکن یہ جو امِ ولد ہے اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اور موت کے بعد اس سے سعی بھی نہیں کروائی جا سکتی یہ ویسے ہی آزاد ہوتی ہے تو معلوم ہوا اس امِ ولد کے تین میں سے دو فائدے ختم ہوئے اسے بیچا بھی نہیں جا سکتا اور موت کے بعد سعی بھی نہیں کروائی جا سکتی اور صرف ایک فائدہ اس کا باقی ہے کہ اس سے خدمت لی جا سکتی ہے موت تک بھئی تو لہذا اس کی قیمت بھی تین میں سے دو حصے ساقت ہو گئی اور صرف ایک سلس رہ گئی بھئی یعنی اگر عام باندی تھی اور اس کی قیمت تین سو درہم تھی تو امی ولد بننے کے بعد اب اس کی قیمت صرف سو درہم رہ گئی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مدبر جو ہے اس کی قیمت عام غلام کی دو تہائی ہوتی ہے یعنی تین میں سے دو حصے وجہ یہ کہ عام غلام کے تین فائدے ہیں اس سے خدمت لی جا سکتی ہے اسے بیچا جا سکتا ہے اور اسے موت کے بعد سائی کروائی جا سکتی ہے لیکن جب مدبر بنا دیا تو اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا جبکہ باقی دو فائدے اسی طرح ہے اسے خدمت بھی لی جا سکتی ہے اور موت کے بعد سائی بھی کروائی جا سکتی ہے تو مدبر کے تین میں سے دو فائدے ابھی بھی باقی ہیں اور ایک فائدہ ساقط ہوا تو اس کی ایک سلس قیمت ساقط ہو جائے گی یعنی اگر یہی عام غلام ہوتا تو اس کی قیمت اگر تین سو درہم ہوتی تو اب مدبر بننے کے بعد اس کی قیمت دو سو درہم رہ گئی بعد سمجھ میں آ گئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کی دلیل ذکر فرمائی امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا قیمت والا ہونا یہ احراز کے ذریعے ہوتا ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اس کی حفاظت کی جائے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ جیسے یہ غلام اور باندی ان کو جنگ میں قید کر لیا گیا تو اس کے بعد ان کی قیمت ہوئی اس سے پہلے یہ آزاد تھے ان میں احراز نہیں تھا کسی نے ان کو محفوظ نہیں کیا تھا یہ آزاد تھے ان کی کوئی قیمت نہیں تھی لیکن جب ان کو قیدی بنا لیا گیا تو ان میں احراز آ گیا ان کو محفوظ کر لیا گیا ان کو سمیٹ لیا گیا ان کو اکٹھا کر لیا گیا کہ ان سے ہم خدمت لیں گے یہ ہمارے غلام اور باندیاں ہوں گے تو ان میں احراز آیا اب یہ قیمت والے ہو گئے اسی طرح جنگل کے اندر لکڑیاں ہیں ان میں احراز نہیں عام جنگل ہے تو جو بھی آدمی چاہے جا کر لکڑیاں اکٹھی کر سکتا ہے تو ان لکڑیوں کی کوئی قیمت نہیں لیکن اگر آپ ان لکڑیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں تو اب یہ قیمت والی ہو گئی اب آپ ان کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں معلوم ہوا کوئی چیز قیمت والی ہوتی ہے احراز کے ذریعے کہ اس کو جمع کیا جائے اور محفوظ کیا جائے اور یہ جو احراز ہے یہ دو قسم پر ہے ایک احراز لنسب ہوتا ہے اور ایک احراز لتقوم ہوتا ہے یعنی نسب کے لیے محفوظ کرنا جیسے اپنی منکوحہ بیوی ہے اس کی بھی انسان حفاظت کرتا ہے لیکن یہاں اس کی حفاظت اس لیے نہیں کی جاتی کہ یہ مال ہے بلکہ نسب کی وجہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے تو اس منکوحہ بیوی کے اندر احراز لنسب ہے احراز لنسب کا کیا معنی احراز لنسب کا معنی یہ ہے کہ اس عورت کی اس لئے حفاظت کی جا رہی ہے کہ حفاظت کرنے والا شخص یعنی اس کا خاوند یہ سوچتا ہے کہ اس عورت سے مجھے اولاد حاصل ہوگی اس کے ذریعے میرے نسب کا سلسلہ چلے گا تو یہ جو حفاظت کی جا رہی ہے یہ کس لئے ہے نسب کے لیے ہے بھئی تو یہ ہے احراز لنسب اور جبکہ دوسرا احراز لتقاوم ہے کہ اس کے اندر انسان کسی چیز کو محفوظ کرتا ہے اس کی قیمت ہونے کی وجہ سے مالداری کے لیے دیکھیں آپ اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں کس لیے کیونکہ وہ قیمت والی ہیں تو مالدار ہونے کے لیے انسان اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے جتنی زیادہ قیمت والی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی آپ اتنے ہی زیادہ مالدار شمار ہوں گے تو بعض چیزوں میں احراز نصب کے لیے ہوتا ہے اور بعض میں احراز تقاوم کے لیے اور احراز لنصب یا تو بیوی کے اندر ہے اور اسی طرح امی ولد کے اندر جو احراز ہے وہ بھی نصب کے لیے ہے کہ اس آقا کی ایک اولاد ہو چکی ہے تو اب آقا جو اس کی حفاظت کرتا ہے وہ نصب کے لیے کرتا ہے معلوم ہوا احراز دو قسم پر ہے ایک احراز لنصب اور ایک احراز لتقاوم اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ احراز لنصب اصل ہے اور احراز لتقاوم اس کے تابع ہے تو جب تک یہ باندی امی ولد نہیں بنی تھی عام باندی تھی تو اس کے اندر احراز لتقاوم تھا قیمت والا ہونے کی وجہ سے اس کی حفاظت کی جاتی تھی کہ یہ قیمتی چیز ہے اور لیکن جب اس سے آقا کی اولاد ہو گئی تو اب اس کے اندر احراز لنصب آ گیا اور احراز لنصب اصل ہے اور احراز لتقاوم تابع ہے تو اب تابع کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ یہاں صرف کون سا احراز ہے نصب کے لیے ہے بھئی تو معلوم ہوا امی ولد کی کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ اس میں احراز لتقاوم نہیں ہے بلکہ احراز لنصب ہے چنانچہ اسی لیے امی ولد جو ہے وہ نہ تو وارثوں کے لیے سعی کرتی ہے اور نہ قرض خواہوں کے لیے آقا پر دین ہو پھر بھی امی ولد ویسے ہی آزاد ہوگی وہ قرض خواہوں کے لیے سعی نہیں کرے گی اور آقا کا مال صرف یہی امی ولد ہو تو بھی یہ ساری کی ساری ویسے ہی آزاد ہو جائے گی یہ باقی دو سلس کے اندر وارثوں کے لیے سعی نہیں کرے گی جبکہ اس کے مقابلے میں جو مدبر ہے مدبر کے اندر جو احراز ہوتا ہے وہ نصب کے لیے نہیں ہوتا وہ تقویم کے لیے ہوتا ہے کہ وہ قیمت والا ہے تو لہذا آپ کا امی ولد کو مدبر پر قیاس کرنا صحیح نہیں اور نیس فرق کی وجہ یہ ہے امی ولد اور مدبر میں کہ مدبر جو ہے اس کے اندر جو آزادی کا سبب ہے وہ یہ کہ آقا نے اس سے کہا ہے انت حرن بعد موتی تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے یا آقا نے اس سے کہا ہے ان مت تو فانت حرن اگر میں مر گیا تو تو آزاد ہے تو بہرحال جو بھی الفاظ آقا نے کہے ہیں مدبر نے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے لیکن آقا کے انہی لفظوں سے جو اس وقت آقا کہہ رہا ہے انت حرن بعد موتی تو آقا نے غلام کی آزادی کو معلق کر دیا اپنی موت کے ساتھ اور آپ نے پڑا ہے کہ عند الاحناف معلق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے عند وجود الشرق جب شرق پائی جائے گی تب یہ معلق پایا جائے گا اور یہ سبب بنے گا گویا اس وقت انت حرن ہے ہی نہیں جب آقا مرے گا تو انت حرن آئے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا تو معلوم ہے اس وقت مدبر کی آزادی کا سبب ہے ہی نہیں آقا کی زندگی میں مدبر کی آزادی کا سبب گویا کہ موجود ہی نہیں ہے موت کے بعد انت حرن آئے گا اس وقت وہ انت حرن کل عدم ہو چکا ہے بھئی جبکہ امی ولد جو ہے اس کے اندر آقا کی زندگی میں ہی آزادی کا سبب آ چکا ہے کیونکہ امی ولد سے آقا کی اولاد ہوئی ہے اور اولاد آقا کا بھی جز امی ولد کا بھی جز تو آقا اور امی ولد ایک دوسرے کا جز ہو گئے جب ایک دوسرے کا جز ہو گئے تو معلوم ہوا یہ امی ولد آقا کا جز بن گئی جب آقا کا جز بن گئے تو اپنا جز تو انسان کا مملوک نہیں ہو سکتا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس امہ ولد کو فوراں آزاد ہو جانا چاہیے اور نیز آقا پر اس کو حرام ہو جانا چاہیے کیونکہ انسان پر اپنا جز حرام ہوتا ہے کوئی شخص اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ بیٹی اس کا اپنا جز ہے بھئی تو یہاں پر بھی آقا اور امہ ولد کے درمیان جزیت والا تعلق آ گیا ہے یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ امہ ولد ابھی سے آقا پر حرام ہونی چاہیے یہ اسی طرح ہے جیسے حرمت مساہرت کے اندر خاوند بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خاوند کا جز بن گئی تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے اصول اور فوراں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں اسی طرح یہ خود بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں لیکن شریعت نے تو خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے پر حرام قرار نہیں دیا معلوم ہوا وہاں شریعت نے ضرورت کی وجہ سے اجازت دے دی تو یہاں پر بھی یہ جب امہ ولد آقا کا جز ہو گئی تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس امہ ولد کو آقا پر حرام ہونا چاہیے لیکن امہ ولد کو شریعت نے آقا پر حرام قرار نہیں دیا ضرورت اور حاجت کی وجہ سے کیونکہ انسان بقائے نسل کا محتاج ہے تو اس کے دوی آقا اپنی نسل کو اور اپنے نسب کو باقی رکھے گا تو اس شریعت نے ضرورت کی وجہ سے آقا کو اس امہ ولد سے نفع اٹھانے کی اجازت دی موت تک تو جب آقا اور امہ ولد میں جزیت والا تعلق آ گیا تو اس نے تقاضہ کیا کہ یہ امہ ولد آزاد ہونی چاہیے لہذا آقا کی اس پر ملکیت بھی باقی نہ رہے اور اس کی قیمت بھی ختم ہو جائے کیونکہ جب آزاد ہو جائے گی تو آقا کی مملوک نہیں جب مملوک نہیں تو آقا نفع بھی نہیں اٹھا سکتا اور جب آزاد ہو گئی تو آزاد کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی بھئی تو لہذا اس امہ ولد کے اندر آزادی کا سبب یعنی جزیت ابھی بھی موجود ہے اور یہ دو چیزوں کا تقاضہ کرتی ہے یہ جزیت ایک تو اس کے اوپر سے آقا کی ملکیت ساقط ہونی چاہیے اور دوسری یہ کہ اس کی قیمت ساقط ہونی چاہیے تو آقا کی ملکیت تو شریعت نے ضرورت کی وجہ سے ساقط نہیں کی لیکن قیمت کے ساقط ہونے میں تو کوئی ضرورت نہیں لہذا قیمت ساقط ہو جائے گی قیمت کیا ہے ساقط ہو جائے گی لہذا امہ ولد جو ہے وہ آقا کی مملوک تو ہے لیکن اس کی قیمت ساقط ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر حریت والا سبب موجود ہے تو لہذا معلوم ہوا امہ ولد اور مدبر ایک دوسرے سے جدا ہیں بھئی اور نیز اجیے جو مدبر ہے مدبر کو بیچا نہیں جا سکتا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مدبر کی بیع بھی جائز ہونی چاہیے لیکن آقا کے مقصد کے پورا کرنے کے لیے اس کی بیع کو شریعت نے ممتنع قرار دیا آقا کا مقصد کیا تھا آقا چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہو اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ اسی آقا کا مملوک رہے کوئی اور اس کا مالک نہ ہو بھئی اور نیز صاحبین نے امہ ولد کو قیاس کیا تھا عیسائی کی امہ ولد پر جب وہ مسلمان ہو جائے کہ اس امہ ولد سے تو سعی کروائی جاتی ہے معلوم ہوا امہ ولد قیمت والی ہے تو اس کا جواب دیا کہ وہاں پر تو اس کا جواب دیا کہ امہ ولد قیمت والی نہیں ہے لیکن وہاں ہم نے دونوں جانب کی رعایت رکھنے کے لیے امہ ولد کو مقاتبہ کا درجہ دے دیا وجہ یہ کہ اگر آپ وہاں امہ ولد سے سعی نہیں کروائیں گے پھر تو یہ مفت میں آزاد ہو جائے گی اور اس میں تو آقا بچارے کا حق مارا جائے گا تو لہذا دونوں کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ امہ ولد مقاتبہ کے درجے میں ہے یہ جا کر پیسے کمائے گی اور آقا کو ادا کرے گی اور پھر آزاد ہو جائے گی تو آقا کی بھی رعایت ہو گئی اس کو اپنی امہ ولد کی قیمت مل گئی اور اس مسلمان امہ ولد کی بھی رعایت ہو گئی کہ اب اسے عیسائی آقا کے تحت نہیں رہنا پڑے گا بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا یہ جو امہ ولد پیسے لا کر دے گی یہ بدل کتابت کے درجے میں ہے اور بدل کتابت کے وجوب کے لیے غلام یا باندی کا متقوم ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر باب عدق احد العبدینی یہ باب ہے دو غلاموں میں سے ایک کی آزادی کا مثلا آقا ایک غیر معین غلام کو آزاد کرے اور بیان سے پہلے مر جائے تو کیا کیا جائے گا توجہ ہے یاد رکھو اگر آقا اپنے دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کرے مثلا آقا کے دو غلام ہیں آقا نے کہا احدوکو ما حرن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس صورت میں جب تک آقا زندہ ہے آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ بیان کرے کہ کس کو اس نے آزاد کیا ہے بھئی اور اگر آقا بیان سے پہلے ہی مر گیا تو پھر اس صورت میں یہ جو آزادی ہے یہ دونوں غلاموں میں تقسیم ہو جائے گی یعنی یہاں شیوع اور توزیع پر عمل کیا جائے گا شیوع کا معنی ہے مشترکہ ہونا اور توزیع کا معنی ہے تقسیم کرنا تو یہ جو ایک رقبہ کی آزادی تھی اس کو دونوں غلاموں میں مشترکہ قرار دیا جائے گا اور دونوں میں یہ تقسیم ہو جائے گی دونوں غلاموں میں پھیل جائے گی تو نصف ایک غلام آزاد ہو جائے گا اور نصف دوسرا اور باقی نصف کے اندر وہ سعی کریں گے اور قیمت لاکر وارثوں کو دیں گے تو کہتے ہیں باب و عد کے احد العبدین یہ باب ہے دو غلاموں میں سے ایک کی آزادی کا ومن کانا لہو سلاست اعبد اندخل علیہ سنان صورت مسئلہ یہ ہے ایک آدمی کے تین غلام ہیں اس کے پاس دو غلام آئے اس آدمی نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھر ان دو میں سے ایک غلام تو چلا گیا ایک آقا ہی کے پاس رہا اور پھر تیسرا غلام آ گیا تو اب پھر آقا کے پاس دو غلام موجود ہیں آقا نے پھر ان دونوں سے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اب یاد رکھو جب تک آقا زندہ ہے اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ بیان کرے کہ اس نے پہلے الفاظ کے ذریعے کس غلام کا ارادہ کیا اور دوسرے الفاظ کے ذریعے کس غلام کا ارادہ کیا لیکن آقا بیان کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس صورت میں شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو غلام نکل گیا تھا یعنی وہ جو خارج تھا وہ غلام جو کمرے سے نکل گیا وہ جو خارج ہے نصف وہ آزاد ہوگا اور یہ جو آخر میں اندر آیا تھا یہ داخل غلام نصف یہ آزاد ہوگا اور وہ جو غلام جو یہی پر رہا وہ جو پہلے غلام کے ساتھ آیا تھا اور پھر بعد میں یہی رہا اس کو یہ تعبیر کریں گے ثابت غلام سے جو یہی پر ثابت رہا یہی پر موجود رہا تو اس غلام میں سے چار میں سے تین حصے آزاد ہو جائیں گے جو خارج غلام تھا اس کا نصف آزاد جو آخر میں داخل ہوا اس کا بھی نصف آزاد اور جو یہی پر موجود رہا یعنی ثابت رہا اس کے چار میں سے تین حصے آزاد ہو جائیں گے اور باقی قیمت کے اندر یہ سعی کریں گے کما کر لائیں گے اور وارثوں کو ادا کریں گے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے من کانا لہو سلاسة اعبدین جس شخص کے تین غلام تھے دخل علیہ سنانی اس پر دو غلام داخل ہوئے فقال احدکو ما حرون تو اس آقا نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے دیکھو ایک غیر معین کو آزاد کر دیا سم خرج واحد ودخل آخر پھر ایک نکل گیا اور دوسرا غلام داخل ہوا اب بھی آقا کے پاس دو غلام ہیں تو اب فقال احدکو ما حرون تو آقا نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے سم ماتا ولم یبین پھر آقا مر گیا اور اس نے بیان نہیں کیا کہ اس نے کس کا ارادہ کیا تھا پھئی اپنے دونوں قولوں کے ذریعے تو کہتے ہیں اتق مین اللذی اعید علیہ القول تو آزاد ہو گیا اس غلام میں سے جس پر لوٹایا گیا قول کو جس کو دو دفعہ کہا گیا یعنی وہ جو ثابت ہے پہلے دو غلام آئے تھے آقا نے کیا کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اب ایک تو چلا گیا لیکن ایک جو ہے وہ یہیں پر موجود ہے اور پھر تیسرا غلام یہاں آ گیا آقا نے دوبارہ کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو جو غلام یہاں موجود تھا اس پر دو دفعہ آقا نے اس قول کو لوٹایا دو دفعہ اس پر دہرایا اس موجود غلام پر کتنی دفعہ دہرایا گیا دو مرتبہ بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اس غلام میں سے جس پر اس قول کو دو دفعہ لوٹایا گیا اس میں سے آزاد ہوگا کتنا آزاد ہوگا آگے فائل آ رہا ہے اس میں سے آزاد ہوگا سلاسة ارباع تین چوتھائی چار میں سے تین حصے آزاد ہو جائیں گے وَنِصْفُ قُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْآخَرَيْنِ اور باقی دونوں میں سے نصف جو ہے وہ آزاد ہوگا دونوں میں سے ہر ایک میں سے باقی دونوں میں سے ہر ایک سے نصف آزاد ہوگا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ شیخین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَذَالِكَ اور امام محمد رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ مگر آخری غلام کے اندر وہ جو داخل ہوا تھا آخر میں آیا تھا اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ مگر آخری غلام کے اندر فَإِنَّهُ يَعْتِقُ الرُّبُعُهُ اس لیے کیونکہ اس کا صرف چوتھا حصہ آزاد ہوگا شیخین تو فرماتے تھے وہ جو داخل ہوا اس کا بھی نصف آزاد ہوگا اور جو خارج ہوا تھا اس کا بھی نصف لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو داخل ہوا ہے اس کا نصف نہیں آزاد ہوگا بلکہ رُبُع یعنی چوتھا حصہ آزاد ہوگا اور یہاں یہ عبارت دیکھ لیجئے اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ یاد رکھو ہدایہ کے بعض نصفوں میں ہے اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ اور یہ عبارت زیادہ بہتر ہے بھئی اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ آخر والے غلام کے اندر امام محمد اختلاف کرتے ہیں یعنی وہ جو داخل ہوا تھا آخر میں بھئی تو ہدایہ کے بعض نصفوں میں ہے اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ اور یہاں پر آخر ہے اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ آخر کا معنی بھی آخر والا آخر کا معنی بھی آخر والا جبکہ بعض علماء نے اس کو آخر پڑا ہے اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخَرِ اور اس عبدِ آخر سے مراد وہ ولا غلام ہے وہ جو اوپر جو متن کے شروع میں آیا تھا سُمَّ خَرَجَ وَاحِدُ وَدَّخَلَ آخرُ یہ والا آخر جو ہے یہ مراد ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا آپ چاہیں اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ پڑھ لیں یا اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ دونوں طرح صحیح ہے بھئی تو مسئلہ کیا ہوا شیخین رحموں اللہ کے نزدیک خارج اور داخل غلام جو ہیں ان کا نصف نصف آزاد ہوگا اور جو وہاں ثابت تھا اس کا تین چوتھائی بھئی چار میں سے تین حصے آزاد ہو جائیں گے جبکہ مام محمد رحم اللہ وہ صرف داخل کے اندر اختلاف کرتے ہیں کہ داخل کا نصف آزاد نہیں ہوگا بلکہ روبع یعنی چوتھا حصہ آزاد ہوگا اب اس کی وجہ ذکر فرمائیں گے بھئی دیکھئے وجہ یہی سمجھ لیجئے ادھر دیکھئے بھئی بھئی دیکھئے یہاں تین غلام ہیں پہلے دو غلام آئے ایک نکل گیا وہ جو نکل گیا اس کو خارج سے تعبیر کریں گے اور جو یہی پر رہ گیا اس کو ثابت سے تعبیر کریں گے اور جو بعد میں ایک اور غلام اندر آیا اس کو داخل سے تعبیر کریں گے تو کہتے ہیں یہاں پر جب پہلے دو غلام آئے آقا نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو یہ اعتاق دائر ہو گیا ان دونوں غلاموں میں یہ اعتاق دائر ہو گیا دونوں غلاموں میں تو اس کو تقسیم کر دیں گے دونوں کے اندر کیونکہ آقا نے بیان تو کیا نہیں تو یوں کہیں گے کہ نصف اس خارج کا آزاد ہوا اور نصف اس ثابت کا آزاد ہو گیا اب اس کے بعد وہ داخل تیسرا غلام اندر آیا تیسرا غلام اندر آیا اب پھر آقا نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اب پھر یہ جو اعتاق آیا دوسرا اعتاق یہ پھر دونوں کے اندر نصف نصف تقسیم ہو گا کیونکہ آقا نے بیان تو نہیں کیا کہ ان دونوں میں سے کونسا مراد ہے تو لہذا داخل کا نصف آزاد ہو گیا جبکہ جو ثابت ہے اس کے اندر تو پہلے ہی نصف آزاد ہے تو ثابت کے گویا دو حصے ہیں نصف آزاد ہے پہلے ایجاب کی وجہ سے وہ جو پہلا قول تھا اور نصف ابھی بھی یہ غلام ہے تو اب مزید نصف اعتاق اس کے حصے میں آیا تو یہ اعتاق اس کے دونوں حصوں میں تقسیم ہو جائے گا یہ والا نصف اعتاق اس ثابت کے ثابت میں پہلے قول کی وجہ سے ہی دو حصے ہو گئے تھے وہ نصف آزاد ہے اور نصف غلام اب نصف اور آزادی آئی تو یہ ثابت کے دونوں نصفوں میں آدھی آدھی تقسیم ہو جائے گی تو نصف کا آدھا کتنا ہوتا ہے ربع تو ایک ربع تو ثابت کے آزاد حصے میں آ جائے گا اور ایک ربع ثابت کے غلام حصے میں آ جائے گا تو غلام حصے کے نصف ہے اس کے اندر جب ربع آزادی آ گئی تو صرف ربع غلام رہ گیا اور وہ جو ربع آزاد حصے میں آیا وہ لغب چلا گیا کیونکہ وہ حصہ تو پہلے ہی آزاد ہے اور آزاد کو تو تبارہ آزاد نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آ گئے پھر سنیں آقا کے پاس دو غلام آئے آقا نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو لہذا اس آزادی کو دونوں میں مشترکہ قرار دیں گے اور اس کو دونوں میں تقسیم کر دیں گے معلوم ہوا آدھا ایک غلام آزاد ہوا اور آدھا دوسرا پھر وہ ایک خارج چلا گیا جس کا آدھا حصہ آزاد ہو چکا ہے اور ایک یہی رہ گیا اس کا بھی آدھا حصہ آزاد ہے پھر اس کے بعد ایک اور غلام آیا آقا نے پھر کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو پھر یہ جو اعتاق ہے اس کو دونوں میں تقسیم کریں گے تو نصف اعتاق داخل کی طرف چلا گیا تو داخل جو ہے اس کا بھی نصف آزاد ہو گیا اور جبکہ وہ جو ثابت تھا وہ تو پہلے حصے نصف آزاد تھا تو اس کے حصے میں جو نصف اعتاق آیا اس نصف اعتاق کو اس ثابت کے دونوں حصوں میں تقسیم کر دیں گے اور نصف کا نصف کتنا ہوتا ہے روبو تو روبو اعتاق جو ہے وہ اس ثابت کے آزاد حصے کی طرف چلا گیا اور نصف اعتاق اس کے غلام حصے کی طرف چلا گیا تو جو روبو آزاد حصے کی طرف گیا وہ تو لغم چلا گیا کیونکہ وہ حصہ تو پہلے ہی آزاد ہے اور دوسرا روبو جو غلام حصے کی طرف آیا تو اس غلام حصے کا روبو آزاد ہو گیا یعنی نصف کا نصف مزید آزاد ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ام مال خارجو اب دلیل ذکر کر رہے ہیں خارج نصف کیوں آزاد داخل نصف کیوں آزاد اور ثابت کے تین روبو کیوں آزاد کہتے ہیں ام مال خارجو تو خارج جو ہے فَلِأَنَّ الْعِجَابَ الْاوَّلَ دَائِرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّابِطِ اس لیے کیونکہ پہلا ایجاب جو تھا اوجہ بھائیو جی وہ ایجاب کا کیا مانا اس بات یعنی وہ جو آقا نے اس بات عطق کیا تھا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد تو کہتے ہیں فَلِأَنَّ الْعِجَابَ الْاوَّلَ دَائِرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّابِطِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ جو پہلا ایجاب تھا وہ دائر تھا اس خارج اور ثابت کے درمیان اب ثابت سے کون مراد ہے صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي اُعِيدَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اور ثابت وہ ہے جس پر اس قول کو دہرایا گیا بھی فَأَوْجَبَ عِدْقَ رَقَبَتٍ بَيْنَهُمَا لِسْتِوَائِهِمَا فَأَوْجَبَ تو اس پہلے ایجاب نے ثابت کر دیا ایک رقبہ کی آزادی دونوں کے درمیان مشترکہ ہے دونوں میں کیا کرار دیں گے مشترکہ تو کہتے ہیں فَأَوْجَبَ عِدْقَ رَقَبَتٍ بَيْنَهُمَا تو اس پہلے ایجاب نے ثابت کر دیا کہ ایک رقبہ کی آزادی دونوں کے درمیان مشترکہ ہے لسْتِوَائِهِمَا دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے کسی ایک کو بھی ترجح نہیں دے سکتے دونوں برابر ہیں تو دونوں میں یہ آزادی تقسیم ہوگی تو پہنچے گا دونوں میں سے ہر ایک کو نصف اس رقبہ کی آزادی میں سے دونوں میں سے ہر ایک کو نصف نصف پہنچے گا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو نصف آزادی پہنچے گی غیرہ انہ ثابتہ استفادہ بالعجابی ثانی ربعہ آخرہ علاوہ اس کے کہ جو ثابت ہے جو وہی موجود ہے استفادہ اس نے حاصل کیا بالعجابی ثانی عجابی ثانی سے بھی ربعہ آخرہ دوسرا ربعہ ثابت کا نصف تو پہلے عجاب سے ہی آزاد ہو گیا اور عجابی ثانی سے عجابی ثانی جب وہ آقا نے دوبارہ کہا احدوکمہ حرون تو عجابی ثانی سے بھی مزید ایک ربعہ اس ثابت کا آزاد ہو گیا تو کہتے ہیں غیرہ انہ ثابتہ استفادہ بالعجابی ثانی ربعہ آخرہ علاوہ اس کے کہ جو ثابت غلام ہے اس نے عجابی ثانی سے بھی ایک اور ربعہ حاصل کر لیا لئنہ ثانی دائرن بینہو و بین الداخلی اس لئے کیونکہ عجابی ثانی جو تھا وہ دائر تھا اس ثابت کے درمیان اور اس داخل غلام کے درمیان فَيَتَنَصَّفُ بَيْنَهُمَا تو یہ ولا عدق بھی دونوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا دونوں میں آدھا آدھا ہو جائے گا غیرہ انہ ثابتہ استحق نصف الحریت بالعجاب الاولی علاوہ اس کے کہ جو ثابت ہے یہ مستحق ہو چکا تھا نصف آزادی کا بالعجاب الاولی پہلے عجاب سے ہی یہ جو ثابت ہے اس کو تو پہلے عجاب سے ہی آدھی آزادی مل چکی ہے آدھی آزادی کا یہ مستحق ہو چکا ہے تو آدھی وہ ملی اور روبو یہ مل گیا تو تین روبو اس کے آزاد ہوں گے تو کہتے ہیں غیرہ انہ ثابتہ استحق نصف الحریت بالعجاب الاولی علاوہ اس کے کہ یہ جو ثابت غلام ہے یعنی جو موجود غلام ہے یہ نصف آزادی کا مستحق ہو چکا ہے پہلے عجاب کی وجہ سے ہی فَشَاعَ النصفُ الْمُسْتَحَقُ بِسْسَانِفِ نِسْفَئِهِ فَشَاعَ تو پھیل گیا النصفُ الْمُسْتَحَقُ وہ نصف جس کا یہ مستحق ہوا ہے بس ثانی عجابِ ثانی کے ذریعے عجابِ ثانی کے ذریعے بھی نصف آزادی مل رہی ہے ثابت کو نصف آزادی مل رہی ہے ثابت تو اس نصف آزادی کو اس ثابت کے دونوں حصوں میں تقسیم کریں گے وہ ان میں پھیل جائے گی تو کہتے ہیں فَشَاعَ النصفُ الْمُسْتَحَقُ بِسْسَانِفِ نِسْفَئِهِ مستحق یعنی جس کا استحقاق نکلا ہے جس کا یہ حقدار ہوا ہے عجابِ ثانی سے فَشَاعَ النصفُ الْمُسْتَحَقُ بِسْسَانِي تو ثانی عجاب کے ذریعے جس نصف کا یہ مستحق ہوا ہے وہ پھیل گئی فِي نِسْفَئِهِ اس ثابت کے دونوں نصفوں میں فَمَا أَصَابَ الْمُسْتَحَقُ بِالْأَوَّلِ لَغَا توجہ ہے ادھر دیکھئے عجابِ اول کی وجہ سے ثابت کا نصف پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے تو معلوم ہوا یہ ثابت کے دو حصے ہیں ایک حصہ آزاد ہے ایک حصہ غلام ہے پھر عجابِ ثانی سے مزید نصف آزادی اس کے حق میں آ گئی تو اس نصف آزادی کو اس ثابت کے دونوں حصوں میں تقسیم کریں گے اس نصف آزادی کو دونوں حصوں میں تقسیم اور نصف کا نصف کتنا ہوتا ہے روبو تو روبو آزادی آ جائے گی اس کے آزاد حصے میں اور روبو آزادی آ جائے گی اس کے غلام حصے میں تو آزاد حصے میں جو آزادی آئی وہ تو لغو چلی گئی کیونکہ وہ حصہ تو پہلے ہی آزاد ہے اور غلام حصے میں جو ربو آیا تو اس کا ربو آزاد ہو گیا تو کہتے ہیں فَمَا أَصَابَ الْمُسْتَحَقَ بِالْأَوَّلِ لَغَا پس وہ نصف جو پہنچا اس حصے کو جو مستحق ہو چکا ہے پہلے عجاب کی وجہ سے جس کا حق پہلے عجاب کی وجہ سے ہو چکا ہے اس کو جو نصف پہنچا لغا وہ لغو چلا گیا کیونکہ آزاد کو تو دوبارہ آزاد نہیں کیا جا سکتا وَمَا أَصَابَ الْفَارِغَ بَقِيَا اور وہ نصف جو فارغ حصے کو پہنچا یعنی جو آزادی سے فارغ تھا جو ابھی آزاد نہیں ہوا تھا تو وہ جو اس کے آزادی سے فارغ حصے کو پہنچا بَقِيَا وہ نصف باقی رہا بھئی فَيَكُونُ لَهُ الْرُّبُعُ تو معلوم ہوا اس عجاب ثانی کے ذریعے ثابت غلام کو ربو مزید آزادی مل گئی یہ معنی ہے فَيَكُونُ لَهُ الْرُّبُعُ تو ثابت کے لیے اس عجاب ثانی کی وجہ سے ربو ہو گیا فَتَمْ مَتْ لَهُ سَلَاسَتُ الْأَرْبَاعِ تو پورے ہو گئے اس ثابت کے لیے تین چوتھائی یعنی چار میں سے تین حصے پورے ہو گئے آزادی کے اور ایک حصہ اس کا ابھی بھی غلام ہے چار میں سے ایک حصہ یہ تو ایک طریقے پر دلیل ذکر فرمائی صاحبِ حدایہ نے آپ اسی کو دوسرے انداز میں ذکر فرمائیں گے ادھر دیکھئے اسی دلیل کو دوسرے انداز میں بیان فرمائیں گے صاحبِ حدایہ کہتے ہیں دیکھو اجابِ ثانی کے وقت اجابِ ثانی کے وقت وہ ثابت بھی موجود ہے اور داخل بھی موجود ہے تو آقا نے کیا کہا احدکم احرن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اگر اس کے ذریعے ثابت مراد ہو اس احدکم احرن سے آقا کس کا ارادہ کرے ثابت کا ارادہ کرے تو ثابت کا تو نصف پہلے آزاد ہے باقی کا نصف بھی آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کے ذریعے آقا داخل کا ارادہ کرے تو داخل پورا آزاد ہو جائے گا توجہ ہے یہ جو اجابِ ثانی ہے اس کے ذریعے آقا اگر ثابت کا ارادہ کرے گا تو اس کا باقی نصف بھی آزاد ہو جائے گا اور اگر داخل کا ارادہ کرے گا تو داخل آزاد ہوگا اور ثابت کا باقی حصہ آزاد نہیں معلوم ہوا کہ ایک صورت میں ثابت کا باقی حصہ بھی آزاد ہوتا ہے اگر اسی کا ارادہ کیا ہے اور ایک صورت میں ثابت کا باقی حصہ آزاد نہیں ہوتا اگر اس کا ارادہ نہیں کیا لہذا ہم نے درمیانی راستہ اختیار کیا یہاں دو صورتیں بن رہی ہیں پھر سنو یہاں دو صورتیں بن رہی ہیں کہ آقا نے اجابہ ثانی کے ذریعے ثابت کا ارادہ کیا ہے یا نہیں کیا اگر ثابت کا ارادہ کیا ہے تو باقی نصف بھی آزاد اور اگر ارادہ نہیں کیا تو باقی نصف آزاد نہیں تو یہاں دو صورتیں بن رہی ہیں ایک صورت میں ثابت کا باقی نصف آزاد ہو رہا ہے تو دو صورتیں بن رہی ہیں تو ہم نے درمیانی راستہ اختیار کیا کہ وہ جو باقی نصف ہے وہ سارا آزاد ہو یہ بھی فیصلہ ہم نے نہیں کیا اور اس کو اسی طرح غلام رہنے دیں یہ فیصلہ بھی ہم نے نہیں کیا بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا کہ یہ جو ثابت کا نصف غلام حصہ ہے اس کا نصف آزاد ہو جائے کیونکہ ثابت کا جو نصف غلام حصہ ہے ایک صورت میں وہ آزاد ہوتا ہے ایک صورت میں آزاد نہیں ہوتا تو ہم نے درمیانی صورت اختیار کر لی کہ اس نصف کا نصف آزاد قرار دیا جائے یعنی رب و آزاد قرار دیا جائے دلیل سمجھ میں آگئی کہتے ہیں ولی انہو لو ارید ہوا بسانی اس لیے کیونکہ اگر یہ جو ثابت ہے اسی کا ارادہ کیا جائے سانی ایجاب کے ذریعے یعطق نصفہو تو اس کا یہ نصف باقی بھی آزاد ہو جائے گا ولو ارید بہی داخل لا یعطق حازن نصفہ اور اگر ایجاب ثانی کے ذریعے داخل کا ارادہ کیا جائے تو اس ثابت کا یہ نصف آزاد نہیں ہوگا فیتنصفہو تو لہذا اس میں تنصیف کر دی جائے گی تو فیعتق منہو الربع بالثانی والنصف بالاولی تو ثابت جو ہے اس میں سے ربع آزاد ہو جائے گا ایجاب ثانی کی وجہ سے والنصف بالاولی اور نصف آزاد ہو جائے گا ایجاب اول کی وجہ سے و اما داخلو اور باقی جو داخل ہے امام محمد رحم اللہ داخل میں اختلاف فرماتے تھے شیخین فرماتے ہیں کہ داخل کا بھی نصف آزاد امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ داخل کا صرف ربع آزاد ہوگا وجہ کیا ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں ایجاب ثانی سے ثابت کا صرف ربع آزاد ہوا ہے تو داخل کا بھی صرف ربع آزاد ہوگا تو کہتے ہیں وَأَمَّ دَاخِلُ فَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ اور باقی جو داخل ہے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں لَمَّا دَارَ الْعِجَابُ السَّانِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّابِطِ کہ جب ایجابِ ثانی دائر ہو گیا اس داخل اور ثابت کے درمیان وَقَدْ أَسَابَ السَّابِطَ مِنْهُ الرُّبُعُ اور ثابت کو اس میں سے رُبُع پہنچا ہے میری کتاب میں ہے اَسَّابِطُ تاکہ اوپر پیش ہے یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے بھئی یہ اَرْرُبُعْ یہ فائل ہے قَدْ أَسَابَكَ اور اَسَّابِط یہ مفعول ہے وَقَدْ أَسَابَ السَّابِطَ مِنْهُ الرُّبُعُ اور تحقیق ثابت کو اس میں سے رُبُع پہنچا بھئی امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں ایجابِ ثانی جو ہے وہ دائر ہوا ہے ثابت اور داخل کے درمیان اور ثابت کو رُبُع پہنچا ہے تو داخل کو بھی رُبُع ہی پہنچے گا تو کہتے ہیں وَقَدْ أَسَابَ السَّابِطَ مِنْهُ الرُّبُعُ اور ثابت جو ہے اس کو رُبُع پہنچا ہے فَقَذَلِكَ يُصِيبُ الدَّاخِلَ تو اسی طرح داخل کو بھی رُبُع پہنچے گا بھئی وَهُمَا يَقُولَانِ جبکہ شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ ایجابِ ثانی کی وجہ سے ثابت کو تو رُبُع پہنچے گا لیکن داخل کو نصف پہنچے گا تو کہتے ہیں وَهُمَا يَقُولَانِ اور شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ دَائِرُمْ بَيْنَهُمَا کہ یہ جو ایجابِ ثانی ہے یہ ثابت اور داخل کے درمیان دائر ہے ایجابِ ثانی کس کے درمیان ہے ثابت اور داخل کے درمیان وَقَذِيَّتُهُ تَنصیف اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ تنصیف ہے آدھا کرنا تنصیف کا کیا معنی؟ آدھا کر دینا وَقَذِيَّتُهُ تَنصیف اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس آزادی کو آدھا کرنا ہے وَإِنَّمَا نَزَلَ إِلَى الْرُّبُعِ فِي حَقِ ثَابِتِ لیکن یہ نصف جو ہے روبو کی طرف اتر آیا ثابت کو ملا کتنا؟ نصف لیکن یہ نصف کام ہو کر کتنا ہو گیا؟ روبو کیونکہ روبو تو اس حصے میں چلا گیا جو پہلے سے ہی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا نَزَلَ إِلَى الْرُّبُعِ فِي حَقِ ثَابِتِ اور یہ نصف بھی روبو کی طرف اتر آیا ثابت کے حق میں لِستحقاقِهِ النِّصْفَ بِالْإِجَابِ الْأَوَّلِ اس لیے کیونکہ یہ جو ثابت ہے یہ تو نصف آزادی کا مستحق ہو چکا ہے اِجَابِ اَوَّلِ کی وجہ سے ہی کَمَا ذَكَرْنَا جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا وَلَا اَسْتَحْقَاقَ لِلْدَّاخِلِ مِنْ قَبْلُ اور داخل کے لیے تو کوئی استحقاق نہیں ہے مِنْ قَبْلُ پِہلے سے فَيَسْبُطُ فِيهِ النِّصْفُ تو اس کے اندر وہ نصف ہی ثابت ہو جائے گا وہ نصف ہی ثابت ہو جائے گا دلیل اچھی طرح سمجھ میں آگئے قَالَ فَإِنْكَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ قَالَ اس قَالَ سے مراد امام محمد رحمہ اللہ ہے یہ آگے جامع صغیر کے عبارت ہے قَالَ امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں فَإِنْكَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ کہ اگر آقا کی طرف سے یہ قول مرض الموت میں ہوا تو قُسِّمَ السُلُسُ عَلَا حَازَ تو السلس کو تقسیم کیا جائے گا اسی طریقے پر بھئے آپ جانتے ہیں کہ مرض الموت کے اندر وارثوں کا حق بھی مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے صحت کی حالت میں تو انسان چاہے اپنے سارے مال کو جلا دے ختم کر دے یا کسی کو دے دے وہ اس کا اختیار ہے لیکن جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا اب وہ مرنے والا ہے اس کا مال وارثوں کی طرح منتقل ہونے والا ہے تو وارثوں کا حق اس کے مال میں آ گیا اب وہ اپنے مال کے سلس تک تصرف کر سکتا ہے یعنی ویسے ہی کسی کو دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتا بات سمجھ میں آ گئے یعنی مرض الموت میں انسان جو تصرف کر رہا ہے وہ وسیعت کے درجے میں ہے وسیعت کے درجے میں ہے بھئی تو جب وسیعت کے درجے میں ہے وسیعت تو صرف سلس میں نافذ ہوتی ہے تیسرے حصے میں تو اب یہ جو غلاموں کے جو حصے آزاد ہوئے یہ اب اسی سلس میں سے ان کا حساب کیا جائے گا سلس میں سے پورے کیے جائیں گے اور باقی دو سلس وارثوں کے لئے بچیں گے تو وہ جو ہے قَالَ امام محمد رحملہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں فَإِنْكَانَ الْقَوْلُ مِّنْهُ فِي الْمَرَضِ اگر آقا کی طرف سے یہ قول جو ہے مرض الموت میں ہوا اور اس کے ان غلاموں کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تو قُسِّمَ السُلُسُ عَلَى حَاظَا تو سلس کو تقسیم کیا جائے گا اسی طریقے پر اب اس سے کیا مراد ہے اب وہ آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہتے ہیں وَشَرْحُ ذَلِقَ اور اس کی شرع یہ ہے کہ اَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ سِحَامِ الْعِتْقِي اور وہ یہ کہ آزادی کے حصوں کو جمع کیا جائے گا وَهِيَ سَبْعَةٌ عَلَى قَوْلِهِمَا اور یہ سات حصے ہیں شیخین رحمہ اللہ کے قول پر بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے ہمیں یہاں ربع حصوں کی ضرورت ہے ربع والے وجہ یہ کہ جو ثابت تھا اس کے چار میں سے تین حصے آزاد ہوئے ہیں یعنی تین ربع آزاد ہوئے ہیں تو سارے حصے ایک جیسے کرنے کے لیے ہم ہر غلام کے ربع بنا لیں گے تو جب ربع بنا لیے تو وہ غلام جو خارج تھا اس کا نصف آزاد ہوا تھا اور نصف میں کتنے ربع ہوتے ہیں دو ربع یعنی کل غلام کے اندر چار ربع تھے تو دو ربع اس کے آزاد ہو گئے جو داخل تھا اس کے بھی دو ربع آزاد ہو گئے یعنی نصف بھئی اور جو ثابت تھا اس کے تین ربع آزاد ہو گئے تو دو ربع خارج کے دو ربع داخل کے یہ چار ربع ہو گئے اور تین روبوں جو ہیں ثابت کے آزاد ہو گئے چار اور تین سات تو کل سات حصے آزاد ہوں گے ان غلاموں کے لیکن یہ اب سلس میں صرف سات حصے بنانے ہیں باقی دو سلس کس کے لیے بچنا چاہیے وارثوں کے لیے کیونکہ اور کوئی مال نہیں ہے صرف یہی تین غلام ہیں اس آدمی کے بھئی تو کہتے ہیں وشرح ذالکہ اور شرح اس کی یہ ہے ایج مع بین سحام العدقی کے آزادی کے حصوں کو جمع کیا جائے گا وَحِيَ سَبْعَةٌ عَلَى قَوْلِهِمَا اور یہ سات حصے ہیں شیخین رحمہم اللہ کے قول پر لِأَنَّا نَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ اس لیے کیونکہ ہم ہر غلام جو ہے اس کے چار حصے کر دیں گے ہر رقبہ کے چار حصے کر دیں گے لِأَنَّا نَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ اس لیے کیونکہ ہم ہر رقبہ جو ہے اس کو چار حصوں پر کر دیں گے لِحَاجَتِنَا إِلَى سَلَاسَتِ الْأَرْبَاعِ اس لیے کیونکہ ہمیں تین چوتھائی کی حاجت ہے ایک غلام کے تین چوتھائی حصے آزاد ہو رہے ہیں یعنی چار میں سے تین حصے تو ہر غلام کے چار چار حصے کر دو تاکہ ایک جیسی صورت بن جائے بھئی فَنَقُولُ تو ہم کہتے ہیں يَعْتِقُ مِنَ السَّابِتِ سَلَاسَتُ أَسْحُمِن کے ثابت غلام میں سے اس کے تین حصے آزاد ہوں گے وَمِنَ الْآخَرَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هُمَا سَحْمَانِ اور باقی دونوں جو ہیں ان میں سے ہر ایک حصے دو حصے آزاد ہوں گے فَيَبْلُغُ سِحَامُ الْعِدْقِ سَبْعَتًا تو آزادی کے حصے ساتھ تک پہنچ گئے آزادی کے حصے کتنے ہو گئے ساتھ ہو گئے وَالْعِدْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَسِيَّةٌ اور مرض الموت کے اندر جو آزادی ہوتی ہے وہ وسیعت ہے وَمَحَلُّ نَفَازِهَا سُلُسُ اور وسیعت کا محل نفاذ سلس ہے وسیعت صرف سلس مال میں نافذ ہوتی ہے فَلَا بُدَّا أَن يُجْعَلَ السِّحَامُ الْوَرَسَتِ زِعْفَ ذَلِكَ بھئے دیکھئے ان تین غلاموں کے سات حصوں نے آزاد ہونا ہے اور اس کو ہم نے سلس میں سے پورا کرنا ہے جب یہ سلس بنے گا معلوم ہوا دو سلس وارثوں کے لئے باقی رہنے چاہیے دو سلس وارثوں کے لئے تو یہ سات حصے ایک سلس میں ہیں تو باقی جو دو سلس ہیں ہر سلس میں بھی سات حصے بنا لو یہ سات حصے کیا ہے سلس اور باقی کتنے ہیں دو سلس تو اس سلس میں کتنے حصے تھے سات تو باقی دونوں میں سے بھی ہر سلس میں کتنے حصے ہو جائیں گے سات سات یہ سات آزاد ہوں گے اور سات اور سات چودہ یعنی دو سلس باقی وارثوں کے لئے بچ جائیں گے تو ہمیں کل اکیس حصے بنانے ہیں ان غلاموں کے تاکہ سات آزاد ہو جائیں تو اس کے دگنا یعنی چودہ جو ہیں وہ وارثوں کے لئے بچ جائیں یعنی دو سلس بھئی تو کہتے ہیں فَلَا بُدَّ أَن يُجْعَلَ سِحَامُ الْوَرَسَتِ زِعْفَ ذَالِكَ پس ضروری ہے کہ وارثوں کے حصے اسے دگنے قرار دیے جائیں اچھا تو گویا ہمیں کل اکیس حصے چاہیے اور مال صرف یہی تین غلام ہیں تو ہر غلام کے ساتھ ساتھ حصے کر دیں تو ساتھ یہ اکیس اب اکیس حصے پورے ہو گئے اور ان اکیس میں سے ہم نے کتنے آزاد کرنے ہیں ساتھ حصے آزاد کرنے ہیں لہذا جب ہر غلام کے ساتھ حصے ہو گئے تو خارج کے ساتھ میں سے دو حصے آزاد ہو گئے دو ربعہ تھے نا تو دو حصے خارج کے آزاد ہو گئے اور جو داخل تھا اس کے اندر بھی دو ربعہ تھے تو وہاں اس کے بھی ساتھ میں سے دو حصے آزاد ہو گئے اور جو ثابت تھا اس کے اندر تین روبو تھے تین حصوں نے آزاد ہونا تھا توجہ ہوئے بلکہ یہاں روبو کا لفظ نہ لائیں روبو سے آپ کو وہاں پڑ رہا ہے بھئی اب ہم نے وارثوں کے لیے بھی حصے رکھنے ہیں اور غلاموں کی آزادی بھی اس میں جاری کرنی ہے تو سات حصوں نے آزاد ہونا ہے اور چودہ حصے باقی بچنے چاہیے تو خارج کے بھی کتنے حصے آزاد دو حصے اور باقی پانچ وارثوں کے لیے بچ گئے اور داخل کے بھی دو حصے آزاد اور باقی پانچ حصے وارثوں کے لیے بچ گئے پانچ اور پانچ دس بچ گئے وارثوں کے لیے اور جو تیسرا ثابت غلام ہے اس کے سات میں سے سات میں سے تین حصے سلاسہ تو اربع تھا وہاں اس کے سات میں سے تین حصے آزاد ہو گئے تو چار بچ گئے وارثوں کے لیے پھر سنو خارج کے کل کتنے حصے تھے سات دو حصے آزاد ہو گئے باقی کتنے بچے پانچ داخل کے بھی کل کتنے حصے تھے سات دو حصے آزاد ہو گئے تو باقی کتنے بچے پانچ پانچ اور پانچ دس ہو گئے اور پھر جو ثابت تھا اس کے سات میں سے تین حصے آزاد تو باقی کتنے بچے چار تو دس اور چار چودہ چودہ حصے بچ گئے وارثوں کے لیے اور سات حصے آزاد ہو گئے تو ایک سلوس میں آزادی آ گئی اور دو سلوس وارثوں کے لیے رہ گئے تو خارج کے دو حصے آزاد ہو گئے اور باقی پانچ حصوں میں وہ سائی کرے گا اور اس کے پیسے لا کر وارثوں کو دے گا داخل کے بھی سات میں سے دو حصے آزاد ہو گئے اور باقی پانچ حصوں میں وہ سعی کرے گا اور پیسے لا کر وارثوں کو دے گا اور وہ جو ثابت ہے اس کے سات میں سے تین حصے آزاد ہوئے اور وہ چار حصوں میں سعی کرے گا اور لا کر ان کے پیسے وارثوں کو دے گا بھئی تو کہتے ہیں فَيُجْعَلُوا كُلُّ رَقَبَتٍ عَلَى سَبْعَتٍ تو ہر غلام کے کتنے حصے بنانے ہیں سات حصے اب وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَيُجْعَلُوا كُلُّ رَقَبَتٍ عَلَى سَبْعَتٍ تو ہر غلام اس کو سات حصے قرار دیا جائے گا وَجَمِيعُ الْمَالِ أَحَدٌ وَعِشُرُونَ اور سارا مال جو ہے وہ اکیس حصے ہو گیا اکیس ہو گیا یعنی یہ جو تین غلام ہیں فَيَعْتِقُ مِنَ السَّابِتِ سَلَا سَتُن تو وہ جو ثابت غلام تھا اس میں سے تین حصے آزاد ہو جائیں گے وَيَسْعَ فِي أَرْبَعَتٍ اور وہ سعی کرے گا اپنے چار حصوں میں وَيَعْتِقُ مِنَ الْبَاقِيَئِنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَحْمَانِ اور آزاد ہوگا مِنَ الْبَاقِيَئِنِ وہ جو باقی دو ہیں مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَحْمَانِ ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر دو حصے باقی دونوں غلام جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر دو حصے آزاد ہوں گے وَيَسْعَ فِي خَمْسَتٍ اور وہ سعی کریں گے اپنے پانچ حصوں میں فَإِذَا تَأَمَّلْتَ وَجَمَعْتَ جب آپ اس میں غور کریں اور ان کو جمع کریں استقام السلس و سلسانی تو درست رہے گا سلس بھی اور سلسان بھی سلس وسیعت کتنے میں نافذ ہوتی ہے سلس تو جو حصے آزاد ہوں وہ سلس ہونے چاہیے اور جو حصے باقی بچے ہیں وہ دو سلس ہونے چاہیے تو کل کتنے حصے آزاد ہوئے سات اور باقی کتنے بچے چودہ تو دیکھو سلس آزاد ہے اور دو سلس باقی ہیں یہ معنی ہے فَإِذَا تَأَمَّلْتَ وَجَمَّعْتَ جب آپ ان میں غور کریں اور ان کو جمع کریں استقام السلس و سلسانی تو درست رہے گا سلس اور دو سلس بھی وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اب امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے داخل کا صرف ربو آزاد ہوگا داخل کا صرف ربو آزاد ہوگا شیخین رحمہ اللہ تو فرماتے تھے داخل کا نصف آزاد ہوگا لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک داخل کا صرف ربو ربو نصف کے اندر دو ربو تھے تو لہذا ایک حصہ کام کر دیں ایک حصہ کم ہر غلام کے چار حصے کر دیں خارج کے کتنے حصے آزاد دو ربوں اور ثابت کے تین ربوں اور داخل کے امام محمد رحملہ کے نزدیک ایک ربوں تو یہ چھے حصے بن گئے دو حصے خارج کے تین حصے ثابت کے اور ایک حصہ داخل کا یہ چھے حصے بن گئے تو اب یہ چھے حصوں نے آزاد ہونا ہے تو یہ ایک سلس ہے تو جب ایک سلس میں چھے حصے ہیں تو دو سلس جو بچنے چاہیے اس میں کتنے ہونے چاہیے بارہ حصے تو امام محمد رحملہ کے نزدیک کل حصے اٹھارہ بنائیں گے ہر غلام کے چھے حصے بنائیں گے تو چھے میں سے خارج کے دو حصے آزاد اور ثابت کے تین حصے آزاد اور داخل کا ایک حصہ آزاد تو یہ کل چھے حصے آزاد ہو گئے اور خارج میں کے چھے میں سے دو حصے آزاد ہوئے تو کتنے رہ گئے چار حصے وارثوں کے لئے رہ گئے اور ثابت کے چھے میں سے تین حصے آزاد ہو گئے تو تین وارثوں کے لئے رہ گئے چار پہلے خارج میں سے رہ گئے تھے اور تین ثابت میں سے چار اور تین سات چار اور تین سات اور پھر وہ جو داخل ہے داخل میں سے کتنا آزاد اے پانچ باقی ہی رہ گئے وارثوں کے لئے سات اور پانچ کتنے ہو گئے بارہ دیکھو چھے حصے آزاد ہو گئے اور بارہ حصے وارثوں کے لئے رہ گئے تو کہتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام محمد رحملہ کے نزدیک يُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَى سِتَّةٍ کہ ہر رقبہ جو ہے اس کو چھے قرار دیا جائے گا یعنی اس کے چھے حصے بنائے جائیں گے لِأَنَّهُ يَعْتِقُ مِنَ الدَّاخِلِ عِنْدَهُ سَحْمُن اس لئے کیونکہ داخل میں سے ایک حصہ آزاد ہوگا امام محمد رحملہ کے نزدیک فَنَقَصَدْ سِحَامُ الْعِتْقِ بِسَحْمِن تو آزادی کے جو حصے ہیں وہ کم ہو گئے ایک حصہ ایک حصہ کیا ہو گیا کم شیخین رحملہ کے نزدیک سات حصے آزاد ہوں گے تو امام محمد رحملہ کے نزدیک چھے حصے آزاد ہوں گے یہ معنی ہے فَنَقَصَدْ سِحَامُ الْعِتْقِ بِسَحْمِن تو آزادی کے حصے وہ ایک حصہ کم ہو گئے وَسَارَ جَمِعُ الْمَالِ سَمَانِیَتَ عَشَرَ اور سارا مال جو ہے وہ اٹھارہ ہو گیا یعنی اٹھارہ حصے وَبَاقِ تَخْرِيجِ مَا مَرَا اور باقی تَخْرِيجِ وہ جو گزر گئے یعنی باقی صورت وہی ہے بات سمجھ میں آگئے وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الطَّلَاقِ وَهُنَّ غَيْرُ مَدْخُولَاتٍ وَمَا تَزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ سَقَتَ مِن مَحْرِ الْخَارِجَةِ رُبُعُهُ وَمِن مَحْرِ سَابِتَتِ سَلَاسَتُ أَسْمَانِهِ وَمِن مَحْرِ دَاخِلَةِ سُمُنُهُ توجہ سے بھئی اب یہی صورت بیویوں کے اندر بنا لو اور بیویاں بھی غیر مدخول بیہا ہیں جن سے خاون نے صحبت نہیں کی اور آپ جانتے ہیں کہ غیر مدخول بیہا اس کو خاون طلاق دے دے تو اس کو نصف مہر دینا پڑتا ہے رخصتی سے پہلے اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو پھر نصف مہر دینا پڑتا ہے تو ایک آدمی کی تین بیویاں ہیں اور تینوں غیر مدخول بیہاں ہیں یعنی کسی سے بھی اس نے ابھی صحبت نہیں کی اس کے پاس دو بیویاں آئیں اس نے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے ان میں سے ایک بیوی چلی گئی اور ایک یہیں ہے بھئی وہ ثابت ہے یہیں پر موجود ہے بھئی اور پھر اس کے بعد تیسری بیوی آئی اب پھر اس خاون نے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی یاد رکھو یہ جو غیر مدخول بیہاں ہے اس کو خاوند اگر طلاق دے گا تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا لیکن اگر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی خاوند یا بیوی میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر پورا ہی مہر دینا پڑتا ہے اگرچہ اس نے صحبت نہیں کی لیکن پھر بھی پورا ہی مہر دینا پڑے گا چاہے بیوی کا انتقال ہو جائے چاہے خاوند کا انتقال ہو جائے صرف طلاق کی صورت میں نصف مہر دینا پڑے گا اگر ابھی صحبت نہیں کی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں غیر مدخول بیہا عورتوں کی صورت ذکر کی تاکہ اس کی مناسبت ہو جائے غلاموں کے ساتھ غلام جیسے اعتاق کے ذریعے آزاد ہو جاتا ہے ملکیت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں غیر مدخول بیہا عورت جو ہے آپ نے پڑا ہے اس کو بھی ایک ہی طلاق دیں تو وہ فوراں بائنہ ہو جاتی ہے اور اس پر عدت بھی نہیں ہوتی وہ اجنبیہ بن جاتی ہے وہ فوراں ہی کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے تو لہذا اس لئے یہاں غیر مدخول بیہا عورتوں کی مثال بنائی تاکہ غلاموں کی طرح کا مسئلہ ہو جائے تو صورت کیا ایک آدمی کی تین بیویاں ہیں اور تینوں میں سے ایک کے ساتھ بھی اس نے ابھی صحبت نہیں کی ان تین میں سے دو اس کے پاس آئیں اس نے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے تو اب ان میں سے ایک باہر چلی گئی اور ایک یہی پر موجود ہے اور پھر تیسری بیویاں آگئی اب پھر خامن نے ان دونوں سے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اس ایک کو طلاق ہے تو اب کیا مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں بھئی ایک ہے نصف ایک ہے روبع اور ایک ہے سومن یعنی آٹھوں حصہ نصف یعنی آدھا حصہ روبع یعنی چوتھا حصہ اور سومن یعنی آٹھوں حصہ اور دیکھو آٹھ کے عدد کو دیکھیں آٹھ کا نصف کتنا ہے آٹھ کا نصف کتنا ہے چار چار اور آٹھ کا روبع کتنا ہے آٹھ کے ذرا چار حصے کریں ہر حصے میں کتنا آئے گا دو تو معلوم ہو یہ جو دو ہے یہ آٹھ کا روبع ہے آٹھ کے ذرا آٹھ حصے کریں ہر حصے میں ایک آئے گا معلوم ہو یہ جو آٹھ میں سے ایک ہے یہ آٹھ کا سومن ہے تو آٹھ کا نصف کیا چار آٹھ کا روبع کیا دو اور آٹھ کا سومن کیا ایک دوسرے لفظوں میں یوں کہو آٹھ کا جو نصف ہے یعنی چار اس چار کو نصف کریں تو ربو بن جاتا ہے یعنی دو اور دو کو نصف کریں تو ایک یعنی سومن بن جاتا ہے تو نصف کا نصف کتنا ہوتا ہے ربو اور ربو کا نصف کتنا ہوتا ہے سومن یا نیچے سے دیکھیں دو سومن جمع ہوں تو کتنا بنتا ہے ربو اور دو روبو جمع ہوں تو کتنہ بنتا ہے نصف اور دو نصف جمع ہوں تو پوری چیز بن جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب یاد رکھو یہاں پر غیر مدخول بیہا عورتیں ہیں اور غیر مدخول بیہا بیوی کو جب انسان طلاق دیتا ہے تو نصف مہر ساقط ہو جاتا ہے نصف مہر ساقط ہو جاتا ہے تو اب غلاموں میں اور اس مسئلے میں تھوڑا سا حساب کا فرق آئے گا غلاموں کے اندر وہاں جب آقا نے کہا احدکما حرون تو ایک پورے رقبہ کو وہ آزاد کر رہا ہے پورے رقبہ کو آزاد کر رہا ہے لیکن یہاں پر جب غیر مدخول بیہا دو بیویوں کو کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے تو اس صورت میں نصف مہر ساقط ہو جائے گا جس کو طلاق ہوگی اس کا نصف مہر ساقط ہوگا تو وہاں پوری رقبہ کی بات چلتی تھی یہاں نصف مہر کی بات چلے گی تو وہاں پر پوری رقبہ کی بات تھی اور یہاں نصف مہر کی بات تھی اور پوری رقبہ کو جب تنصیف کریں تو آدھی آدھی ہو جاتی ہے لیکن یہ جو نصف مہر ساقط ہو رہا ہے اس کی تنصیف کریں تو دو روبو بن جائیں گے وہاں پوری رقبہ دو غلاموں میں تقسیم کرتے تھے توہرے کے حصے میں آدھی آدھی رقبہ آتی تھی اور یہاں طلاق دی ہے غیر مدخول بیہا کو تو نصف مہر میں ساقط ہونا ہے تو کس کا کتنا مہر ساقط ہوا تو اس نصف کو جب دونوں میں تقسیم کریں گے توہرے کے حصے میں روبو آئے گا بات سمجھ میں آگئے اور پھر روبو کی اگر ہم تقسیم کریں گے تو اس صورت میں پھر سومن بن جائے گا وہ تو غلاموں کے مسئلے میں پورے رقبہ کی بات تھی پھر اس کی تنصیف ہوتی تھی تو وہ نصف بنتا تھا پھر اس نصف کا نصف کرتے تھے تو وہ روبو بن جاتا تھا اور اس طلاق کے مسئلے میں نصف مہر نے ساقط ہونا ہے تو نصف کی بات ہوگی اور پھر جب اس کو نصف کریں گے تو روبو بن جائے گا اور پھر اس روبو کا جب نصف کریں گے تو وہ سومن بن جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی بیعین ہی وہی صورت ہے البتہ وہاں جہاں نصف آتا تھا یہاں روبو آ جائے گا اور وہاں جہاں روبو آتا تھا یہاں سومن آ جائے گا پھر دوہرائیں وہاں اس مسئلے میں جہاں نصف آتا تھا یہاں پر روبو آئے گا اور وہاں جو روبو آتا تھا یہاں سومن آئے گا اب مجھے مسئلہ بتائیے بھئی اب مجھے مسئلہ بتائیے دو بیوی آئیں اور اس نے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے پھر ایک چلی گئی ایک وہی پر موجود ہے اب تیسری بیوی آگئی اس نے پھر کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور پھر بیان سے پہلے ہی وہ مر گیا اب طلاق کی وجہ سے نصف مہر نے ساقت ہونا ہے تو وہ جو پہلے دو آئیں تھیں اس نصف مہر کو دونوں میں تقسیم کیا تو ایک روبو مہر ساقت دوسری کا روبو مہر بھی ساقت توجہ ہے پھر اس کے بعد ایک تو اب یہیں موجود ہے اور ایک چلی گئی تیسری آگئی اب پھر خوابن نے کیا کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے جب وہاں غلاموں کے اندر دوبارہ آقا کہتا تھا تو وہ جو غلام وہی پر موجود تھا اس کو کتنا ملتا تھا وہ جو غلام وہی موجود تھا اس کو مزید روبو آزادی اور مل جاتی تھی یہاں جو بیوی یہاں موجود ہے اس کا روبو مہر ساقت ہو چکا ہے اس کا اب روبو کا نصف مزید ساقت ہو جائے گا یعنی سمن اور روبو میں کتنے سمن ہوتے ہیں روبو میں دو سمن اور ایک سمن مزید ساقت ہو گیا تو کل تین سمن اس موجود بیوی کے مہر میں سے ساقت ہو گئے اور جو بیوی بعد میں داخل ہوئی ہے تو امام محمد رحملہ فرماتے ہیں جب ایک موجود بیوی کا سمن مزید ساقت ہوا ہے تو یہ جو اندر داخل ہوئی ہے اس کا بھی سمن ہی ساقت ہو گا جیسے غلاموں کے مسئلے میں وہ فرماتے تھے کہ جو ثابت غلام ہے اس کو روبو مزید آزادی ملی ہے تو جو داخل ہے اس کو بھی روبو ملے گی لیکن یہاں روبو کے مقابلے میں اب کیا آ گیا سمن تو یہاں جو بیوی یہی موجود ہے اس کے حصے میں سے جب سمن مزید ساقت ہو گا مہار تو جو داخل ہوئی ہے اس کے بھی مہر میں سے صرف سمن ساقت ہو گا یہ کس کے نزدیک امام محمد رحملہ کے نزدیک اور شیخین رحملہ کیا فرماتے تھے کہ وہ غلاموں کے مسئلے میں جو غلام وہی موجود تھا اس کو روبو مزید آزادی ملے گی اور جو اندر آیا ہے اس کو نصف ملے گی تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی جو بیوی یہی موجود ہے جو بیوی یہی پر موجود ہے اس کے مہر میں سے تو سمن ساقت ہو گا اور جو بیوی بعد میں آئی ہے اس میں سے سمن کو دگنا کرے یعنی روبو ساقت ہو گا تو شیخین رحملہ کے مذہب کے مطابق جو بیوی خارج ہوئی تھی اس کا بھی روبو مہر ساقت جو آخر میں داخل ہوئی ہے اس کا بھی روبو ساقت اور جو یہی پر موجود تھی اس کے تین سمن یعنی ڈیڑھ روبو جو ہے ایک اور آدھا یعنی تین سمن اس کے مہر میں سے ساقت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو بات فقہہ فرماتے ہیں یہاں بھی مسئلہ اسی طرح ہے یہاں بھی مسئلہ اسی طرح ہے شیخین رحملہ کے مطابق جو خارج ہے اس کا روبو مہر ساقت جو داخل ہے اس کا بھی روبو مہر ساقت اور جو یہی پر موجود تھی اس کے تین سمن جو ہیں وہ مہر ساقت ہو گئے جبکہ بات فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں مسئلہ ذرا شیخین فرق کرتے ہیں یہاں شیخین بھی وہی چیز بیان کرتے ہیں جو امام محمد رحملہ بیان کر رہے تھے امام محمد رحملہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بیوی باہر نکلی ہے اس کا مہر روبو ساقت جو بیوی یہی موجود ہے اس کے تین سمن ساقت اور جو داخل ہوئی ہے اس کا ایک سمن ساقت ہے تو یہاں شیخین بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو داخل ہوئی ہے اس کا ایک سمن مہر ساقت ہے معلوم ہوا شیخین رحمہم اللہ نے غلاموں کے مسئلے میں اور بیوی کے مسئلے میں فرق کیا ہے وہاں وہ فرماتے تھے داخل غلام کا نصف آزاد ہوگا اور نصف کے مقابلے میں یہاں کیا آنا چاہیے ربو نصف کا آدھا ربو لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ داخل بیوی کا ربو نہیں ساقت ہوگا اس کا نصف یعنی سمن ساقت ہوگا معلوم ہوا غلاموں کے مسئلے میں اور اس میں شیخین رحمہم اللہ نے فرق کیا ہے اس فرق کی وجہ کیا ہے وہ آگے میں بیان کرتا ہوں دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ حَادَا فِي تَلَاقِ اور اگر یہی کلام جو ہے تلاق کے بارے میں ہوا وَهُنَّ غَيْرُ مَدْخُولَاتٍ اور حال یہ ہے کہ وہ بیبیاں غیر مدخولات ہیں یعنی ان سے صحبت نہیں کی گئی وَمَا تَزَوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ اور خوابن بیان سے پہلے ہی مر گیا سَقَتَ مِمْ مَحْرِ الْخَارِجَةِ رُبُعُهُ تو وہ جو باہر نکلی ہے اس کے مہر میں سے ربو ساقت ہو جائے گا وَمِمْ مَحْرِ سَابِتَةِ سَلَاستُ اَسْمَانِهِ اور وہ جو ثابت ہے اس کے مہر میں سے تین سمن ساقت ہو جائیں گے وَمِمْ مَحْرِ دَاقِلَةِ سُمُنُهُ اور وہ جو داخل ہوئی ہے اس کے مہر میں سے بھی سمن ہی ساقت ہو گا تو بعض فرماتے ہیں اس مسئلے میں تینوں ائمہ کا اتفاق ہے یہاں پر شیخین رحمہ اللہ بھی امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ جو داخلہ ہے اس کے مہر میں سے سمن ہی ساقت ہو گا تو کہتے ہیں وَمِمْ مَحْرِ دَاقِلَةِ سُمُنُهُ اور وہ جو داخل ہونے والی بیوی تھی اس کے مہر میں سے سمن ساقت ہو گا قِيلَ هَادَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَاسَتًا کہا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ داخلہ کو کیا ملے گا سمن وَعِندَهُمَا يَسْقُتُ رُبُعُهُ جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک داخلہ کے مہر میں سے رُبو ساقت ہو گا وَقِيلَ هُوَ قَوْلُهُمَا أَيْزًا اور کہا گیا ہے کہ یہ شیخین رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے یہ شیخین رحمہ اللہ کا بھی یہاں پر یہی قول ہے وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ وَتَمَامَ تَفْرِعَاتِهَا فِي الزِّيادَاتِ اور صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ اور تحقیق ہم نے فرق ذکر کیا کہ شیخین رحمہ اللہ نے غلاموں کے مسئلے میں اور اس طلاق کے مسئلے میں فرق کیوں کیا وہاں وہ فرماتے ہیں کہ داخل کا نصف آزاد ہوگا اور یہاں پر داخلہ کا رُبو ساقت ہونا چاہیے اس کے مطابق لیکن وہ کیا فرماتے ہیں سمن جو ہے اس کا مہر ساقت ہوگا تو اس فرق کی وجہ کیا ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ کہ تحقیق ہم نے فرق کو ذکر کیا ہے وَتَمَامَ تَفْرِعَاتِهَا اور اس مسئلے کی ساری تفریعات کو ہم نے ذکر کیا ہے فِي الزِّيادَاتِ زیادات کے اندر شیخین رحمہ اللہ نے جو غلاموں اور طلاق کے مسئلے کے اندر فرق کیا ہے اس کو اور اس مسئلے کی تمام تفریعات کو ہم نے زیادات میں ذکر کیا ہے بھئی صاحبِ ہدایہ بعض جگہوں پر یہ زیادات کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے زیادات میں ذکر کیا ہے تو بعض شارعین فرماتے ہیں کہ مراد ہے شرحِ زیادات کیونکہ زیادات تو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے معلوم ہو صاحبِ ہدایہ نے زیادات کی شرح لکھی تھی اس کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن وہ ذکر اسی طرح کر دیتے ہیں کہ میں نے زیادات میں ذکر کیا ہے کیونکہ پڑھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ مراد کیا ہے زیادات کی شرح مراد ہے جبکہ بعض شارعین فرماتے ہیں کہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صاحبِ ہدایہ کی بھی کوئی کتاب تھی زیادات نام کی جو آج دنیا میں موجود نہیں لیکن یہ اس کا حوالہ دیتے ہیں بعض سمجھ میں آگئے تو بعضوں نے کہا کہ اس زیادات سے شرحِ زیادات مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ زیادات سے خود صاحبِ ہدایہ کی کوئی تصنیف مراد ہے بھئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہ فرق اور اس کی سائی تفریعات ہم نے زیادات میں ذکر کی ہیں اب فرق سمجھ لو بھئی فرق سمجھ لو یاد رکھو جب آقا دو غیر معین غلاموں میں سے ایک کو آزاد کرے کہ احدکو ما حرون تو جب تک آقا زندہ ہے اس کو بیان پر مجبور کیا جائے گا لیکن اگر وہ بیان نہ کرے اور اس کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ رقبہ اس میں شیوع اور توزع پر عمل کیا جاتا ہے وہ رقبہ دونوں غلاموں میں پھیل جائے گی نصف ایک کا آزاد ہو جائے گا اور نصف دوسرے کا آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو فرق یہ ہے کہ یہاں پر جب آقا نے غلاموں کو یہ اجابہ اول بھی کر دیا اور اجابہ ثانی بھی کر دیا اور موت تک اس نے بیان نہیں کیا آقا مر گیا تو یوں سمجھیں گے جس وقت آقا نے اجابہ اول کیا تھا اسی وقت آزادی دونوں غلاموں میں پھیل گئی تھی اسی وقت بھئی بعد میں اگر آقا بیان کر دیتا تو وہ ایک متعین ہو جاتا یہ والا آزاد ہے لیکن آقا نے تو موت تک بیان نہیں کیا جب موت تک بیان نہیں کیا تو یہ اب آزادی دونوں غلاموں میں پھیل جائے گی لیکن یوں نہیں کہیں گے کہ ابھی پھیل گئی یوں سمجھیں گے اسی وقت آزادی پھیل گئی تھی کیونکہ آقا نے آگے بیان ہی نہیں کیا اسی وقت دونوں میں آزادی پھیل گئی تھی تو جب آزادی پھیل گئی تو دونوں غلام آئے تھے دونوں کا نصف نصف آزاد ہو گیا جب نصف غلام آزاد ہو جائے تو باقی نصف تو باقی نصف مکاتب کے درجے میں ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک باقی نصف کس کے درجے میں مکاتب کے درجے میں ہے جبکہ امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک وہ متردد ہے بین الخر والعبد کیونکہ رق جو ہے غلامی ہے اس کی رق اور عطق جو ہے اس کی تنصیف نہیں ہو سکتی تو لہٰذا دونوں غلاموں میں سے ہر ایک متردد ہے بین الحریتی والرق کس کے نزدیک امام ابو یوسف رحم اللہ صاحبین کا یہی مذہب ہے نا کہ اعتاق کی تنصیف نہیں ہو سکتی تو لہٰذا یہ جو دو پہلے غلام آئے تھے آقا نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے مذہب کے مطابق یہ دونوں غلام اب مقاتب کے درجے میں ہو گئے دونوں مقاتب کے درجے میں ہو گئے اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی یہ ان میں سے کوئی ایک بھی آزاد نہیں ہے یہ دونوں کیا ہیں متردد ہیں بین الحریتی والرق بعض اعتبار سے دیکھیں غلام ہے بعض اعتبار سے دیکھیں غلام نہیں ہے بعض سمجھ میں آگئے تو لہذا اس کے بعد ایک غلام تو چلا گیا خارج جو ہے اور ایک ابھی یہی پر ہے تو اس کے بعد دوسرا غلام آ گیا تو آقا دوبارہ کہتا ہے احد کما حرن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو آقا کا یہ اجابے ثانی صحیح ہے آقا کا یہ اجابے ثانی صحیح ہے کیونکہ ایک پورا غلام ہے اور ایک مقاتب ہے تو آقا کا یہ اجابے بلکل صحیح ہے یہ باطل نہیں بات سمجھ میں آگئے اور امام ویوسف رملہ کے نزدیک بھی یہ متردد ہے بین الحریتی والرقی تو معلوم ہوا یہ بھی کوئی قطعی طور پر آزاد نہیں لہذا آقا کا اجابے ثانی بلکل صحیح ہے اجابے اول بھی صحیح تھا کیونکہ دونوں غلام تھے اور آقا نے کہا تھا احد کما حرن اور اب ایک نکل گیا اور دوسرا آ گیا اب بھی آقا نے کہا احد کما حرن اب بھی آقا کا اجاب صحیح ہے کیونکہ دونوں میں سے ایک پورا غلام ہے اور دوسرا مقاتب ہے یا متردد ہے بین الحریتی والرقی بھئی جبکہ بیوی کے مسئلے میں ایسا نہیں بیوی کے اندر جب دو بیویاں آئیں اور خوابن نے کہا احداکما طالقون تو یہاں اب طلاق کی تنصیف نہیں ہو سکتی حریت کی تو تنصیف ہو جاتی تھی آدھی آدھی حریت دونوں میں پھیل جاتی تھی لیکن طلاق کی تنصیف نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاق ہوگی تو پوری ہی ہوگی تو طلاق کی تنصیف نہیں ہو سکتی لہذا ایک کو پوری طلاق ہونی ہے جب ایک کو پوری طلاق ہونی ہے تو ایک ان میں سے نکل گئی ایک بیوی یہیں رہ گئی اگر خوابن نے کہا وہ خارج بیوی جو تھی اس کا ارادہ کیا تھا تو اس کو طلاق ہو گئی وہ اجنبی بن گئی اور یہ جو داخل والی ابھی بھی کیا ہے بیوی ہے اب جب تیسری بیوی آگئی تو اب خوابن نے کیا کہا احداکما طالقن تو اب بھی خوابن کا ایجاب صحیح ہے وہ طلاق ثابت کر رہا ہے یہ کب ہے اگر ایجاب اول کے ذریعے اس نے خارج کا ارادہ کیا تھا تو یہ ثابت ابھی بھی کیا ہے اس کی بیوی ہے تو خوابن کا ایجاب ثانی بھی صحیح ہے لیکن اگر خوابن نے ایجاب اول کے ذریعے اس ثابت کا ارادہ کیا تھا تو یہ تو اجنبیہ ہو چکی ہے طلاق ہو گئی نا اور غیر مدخول بیہا ہے اس پر عدت بھی نہیں ہے ساتھ ہی بائن ہو گئی تو یہ اجنبیہ بن گئی اور اس کے بعد تیسری بیوی آگئی اب خوابن نے دوبارہ کہا احداکما طالقن تو اس صورت میں ثابت جو ہے یہ تو اجنبیہ ہو چکی ہے اور دوسری ابھی بیوی ہے تو احداکما طالقن یہ گویا خوابن صرف خبر دے رہا ہے خوابن کہ تم دونوں میں سے ایک طلاق والی ہے اور واقعی حقیقت میں وہ جو ثابت ہے وہ کیا ہے وہ طلاق والی ہو چکی ہے تو یہاں یہ ایجاب رہائی نہیں یہ خبر بن گئی یہاں یوں نہیں کہا جائے گے دوسری طلاق دے رہا ہے بلکہ صرف ایک خبر دے رہا ہے جیسے ایک غلام کھڑا ہو اور ایک آزاد کھڑا ہو تو ایک آدمی دونوں کو کہتا ہے احداکما حرن وہ خبر دے رہا ہے تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے واقعی دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے تو معلوم ہوا طلاق والے مسئلے میں اگر خوابن نے خارج کا ارادہ کیا تھا ایجاب اول کے ذریعے تو ایجاب ثانی اس کا صحیح ہے ایجاب ثانی کے وقت بھی دونوں بیویاں ہیں اور اگر خوابن نے ثابت کا ارادہ کیا تھا ایجاب اول میں تو ایجاب ثانی لگ چلا جائے گا جبکہ وہاں غلاموں کے مسئلے میں ایجاب اول بھی صحیح تھا ایجاب ثانی بھی صحیح تھا جبکہ یہاں طلاق کے مسئلے میں یہ جو دوسرا ایجاب ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایجاب بنتا ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایجاب ہے یہ ایجاب باطل ہے اس کیونکہ وہ خبر دے رہا ہے تو اس لئے یہاں پر شیخین رحمہ اللہ نے فرق کیا ہے غلام اور طلاق کے مسئلے کے اندر بئی تو لہذا معلوم ہوا ایجاب سانی بعض اعتبار سے ہے بعض اعتبار سے باطل ہے اگر ایجاب سانی کو مان لیا جائے ایجاب سانی کو ایجاب قرار دیا جائے تو پھر نصف مہر ساقت ہوتا ہے اور اگر ایجاب سانی کو اخبار قرار دیا جائے تو پھر کوئی مہر ساقت نہیں ہوگا اس کی وجہ سے کیونکہ یہ تو خبر دے رہا ہے تو بعض اعتبار سے دیکھیں ایجاب سانی کے اندر کوئی مہر ساقت نہیں ہو رہا اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو نصف مہر ساقت ہو رہا ہے تو ہم نے درمیانہ راستہ اختیار کیا ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ آدھا مہر ساقت ہوگا ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں ساقت ہوگا ہم نے اس کو ایجاب بھی نہیں قرار دیا ایجاب قرار دیتے تو آدھا مہر ساقت ہو جاتا ہم نے اس کو اخبار بھی قرار نہیں دیا اگر اخبار کرا دیتے تو کوئی مہر ساقط نہ ہوتا بلکہ ہم نے درمیانہ راستہ اختیار کیا کہ روبع مہر ساقط ہوگا اس میں نہ آدھا ساقط ہوگا اور نہ ایسا ہو کہ کچھ بھی ساقط نہ ہو بلکہ درمیانی صورت کے اس نصف کا نصف یعنی روبع مہر ساقط ہوگا اور وہ روبع پھر دونوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا اور روبع کا نصف کتنا ہے سمن تو ثابت کا سمن مزید ساقط ہو گیا مہر اور داخل کا بھی سمن مہر ساقط ہو گیا تو اس لیے یہاں پر شیخین رحمہ اللہ نے فرق کیا ہے غلاموں کے مسئلے سے کیونکہ غلاموں کے مسئلے میں ایجاب ثانی ہر حال میں ایجاب ہی ایجاب ہے جبکہ یہ بیویوں کے مسئلے میں طلاق کے مسئلے میں ایجاب ثانی منوجہ اخبار ہے اور منوجہ ایجاب ہے یعنی اس بات طلاق ہے بھئی باز اعتبار سے بات سمجھ میں آگئے فرق سمجھ میں آگیا تو یہ معنی ہے وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ وَتَمَامَا تَفْرِعَاتِهَا فِي الزیادَاتِ اور تحقیق ہم نے فرق اور اس مسئلے کی ساری تفریعات کو زیادات میں ذکر کیا ہے وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ اَحَدُكُمَا حُرٌ فَبَاعَ اَحَدَهُمَا اَوْ مَا تَعُقَالَ لَهُ بھئے سورت مسئلہ یہ ایک آدمی ہے اس کے دو غلام ہیں اس نے ان دونوں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کر دیا اس نے ان دونوں غلاموں سے کہا اَحَدُكُمَا حُرٌ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جب تک آقا زندہ ہے اس کو بیان پر مجبور کیا جائے گا اور بعض اوقات آقا ایسا فیل کرے گا کہ وہ فیل ہی بیان بن جائے گا وہ فیل ہی دلیل بن جائے گا اس کی کہ اس نے کس کی آزادی کا ارادہ کیا تھا بعض اوقات کوئی ایسی چیز یا ایسا فیل پایا جائے گا کہ وہ بیان بن جائے گا کہ کونسا غلام آزاد ہوا ہے کونسا غلام آزاد ہوا ہے مثلا آقا نے اپنے دو غلاموں سے کہا اَحَدُكُمَا حُرٌ ابھی آقا نے بیان نہیں کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک مر گیا تو یاد رکھو یہ جو زندہ ہے یہ آزادی کے لئے متعین ہو جائے گا کیونکہ وہ دوسرا تو مر چکا ہے وہ محل بیان ہی نہ رہا وہ محل بیان ہی نہ رہا اس کو بیان اب کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ اس پر آزادی واقع نہیں ہو سکتی وہ محل عدق رہا ہی نہیں بھئی یاد رکھو ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا یہ جو آقا بعد میں بیان کرتا ہے یہ بیان بھی من وجہ اعتاق ہی ہوگا یہ بیان بھی آقا نے دونوں غلاموں سے کہا آحد کما حرون تو بعض اعتباسیں دیکھیں تو یہ ہے اعتاق آحد کما حرون پھر آقا سے بعد میں بیان لیا گیا کہ بتاؤ کس کا ارادہ کیا تھا اس نے کہا میں نے فلان والے غلام کا ارادہ کیا تھا تو یہ جو آقا بیان کر رہا ہے یہ بیان بھی من وجہ انشاء ہے اسی وقت وہ غلام آزاد ہو جائے گا اسی وقت وہ غلام تو آقا کا آحد کما کہنا یہ بعض اعتبار سے یہ ہے اعتاق اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو جو آقا بیان کر رہا ہے وہ ہے اعتاق بھئی تو لہٰذا جب آقا کا بیان اعتاق ہے تو اعتاق کے لئے تو محل چاہیے تو جب دو غلاموں میں سے ایک مر چکا ہے تو اب اس مرے ہوئے غلام میں تو یہ اعتاق نہیں کر سکتا وہ محل ہی نہ رہا اعتاق کا تو لہٰذا اس صورت میں دوسرا غلام متعین ہو جائے گا آزادی کے لئے اور وہ آزاد ہو جائے گا دوسری صورت کہ آقا نے احد کما حرن کہنے کے بعد ایک غلام کو بیچ دیا آقا کا بیچنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے دوسرے غلام کی آزادی کا ارادہ کیا تھا کیونکہ اس غلام کو تو یہ بیچ رہا ہے معلوم ہے اس کے اندر اس نے اپنی ملکیت برقرار رکھی ہے اگر اس کی اس نے نیت کی ہوتی تو اس کو تو وہ بیچ نہیں سکتا تھا تو اس کا بیچنا یہ بیان بن جائے گا بلکہ بیچنا نہیں بیچنے کا صرف ارادہ بھی کر دے بیچنے کا صرف ارادہ کرے یعنی پتہ چل جائے اس کے فعل سے کسی سے بھاوتاؤ کرتا ہے کہ میں یہ غلام آپ کو اتنے اتنے میں دیتا ہوں تو بیعہ تو نہیں ہو سکی دونوں راضی نہ ہوئے لیکن ایک غلام کی بیعہ کرنا اس کا بھاوتاؤ کرنا اس کے قیمت کے بارے میں کسی سے بات کرنا معلوم ہوا کہ اس نے دوسرے غلام کی آزادی کا ارادہ کیا تھا اگر اس کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کو تو یہ بیچ نہیں سکتا تھا اسی طرح اگر آقا نے اپنے دو غلاموں سے کہا احد کما حرن پھر ان میں سے ایک کو مدبر بنا دیا تو معلوم ہوا اس نے دوسرے غلام کا ارادہ کیا تھا معلوم ہوا اس نے دوسرے غلام کا ارادہ کیا تھا کیونکہ اس غلام کو مدبر بنا رہا ہے اپنی موت تک اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے خدمت لینا چاہتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور نیز ایک اور وجہ بھی کہ جو آقا نے کہا تھا احد اکم احورن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے معلوم ہو وہ کامل عدق چاہتا ہے پورے طور پر غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے پورے طور پر آزاد کرنا چاہتا ہے اور جب یہ غلام کو اس نے مدبر بنا دیا مدبر کو بھی آقا زندگی میں بھی آزاد کر سکتا ہے لیکن مدبر کو جب آزاد کرے وہ تو کامل آزادی نہیں ہے مدبر تو ویسے بھی آزادی کا مستحب ہو چکا ہے تو کامل آزادی کیا ہے ایک ایسے غلام کو آزاد کرے جس کا آزادی حق نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی لہذا آقا نے اپنے دو غلاموں کو کہا احد اکم احورن اور پھر بعد میں ایک کو مدبر بنا دیا تو اس کا یہ مدبر بنانا بتلا رہا ہے کہ اس نے دوسرے کا ارادہ کیا ہے کیونکہ وہ کامل عدق چاہتا تھا اور کامل عدق اس مدبر میں تو نہیں ہو سکتا اس دوسرے میں ہو سکتا ہے معلوم ہے اسی کا اس نے ارادہ کیا تھا تو اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَئِهِ اور جس شخص نے اپنے دو غلاموں سے کہا آہدوکمہ حرن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے فَبَاعَ آہَدَهُمَّا تو اس نے دونوں میں سے ایک کو بیچ دیا اَوْ مَاتَ یا دونوں میں سے ایک مر گیا اَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ حُرٌ بَعْدَ مَوْتِ یہ ایک سے آقا نے بعد میں کہہ دیا کہ تُو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے تو ان تمام صورتوں میں حَتَقَ الْآخَرُ دوسرا غلام آزاد ہو جائے گا بھئے کیوں وجہ کیا ہے اب دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلًا لِلْعِتْقِ اَصْلًا بِالْمَوْتِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ایک صورت میں ایک علام مر گیا تھا جب وہ مر گیا تو وہ آزادی کا محل ہی نہ رہا اب اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بیان بھی کیا ہے من وجہ اعتاق ہی ہے اور مرے ہوئے میں تو اعتاق نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلًا لِلْعِتْقِ اس لیے کیونکہ وہ غلام آزادی کے لیے محل ہی نہ رہا اصلا قطعی طور پر بِالْمَوْتِ مُوت کی وجہ سے وَلِلْعِتْقِ اس کا عطف بھی ما قبل والے لِلْعِتْقِ پر ہے اور نیز و غلام آزادی کیلئے محل نہ رہا من جہتی ہی بِالْبَعِ آقا کی جانب سے بِالْبَعِ بیچنے کی وجہ سے آقا کی جانب سے وہ بیچنے کی وجہ سے عِتْقِ محل ہی نہ رہا آقا نے تو اس کو بیش دیا ہے اب اس کو تو وہ آزاد نہیں کر سکتا وہ تو غیر کا مملوک بن گیا ہے وَلِلْعِتْقِ مِنْ كُلِّ وَجْحٍ بِالْتَدْبِیرِ اور اسی طرح آزادی کا غلام محل نہ رہا مدبر بنانے کی وجہ سے بھی تو کہتے ہیں وَلِلْعِتْقِ اور وہ غلام آزادی کا محل نہ رہا مِنْ كُلِّ وَجْحٍ ہر اعتبار سے بِالتدبیر مدبر بنانے کی وجہ سے مدبر بنانے کی وجہ سے غلام آزادی کا محل تو ہے لیکن کامل آزادی کا محل نہیں ہے یہ معنی ہے وَلِلْعِتْقِ مِنْ كُلِّ وَجْحٍ بِالتَدْبِیرِ اور ہر اعتبار سے آزادی کا محل نہ رہا بِالتدبیر مدبر بنانے کی وجہ سے فَتَعَيَّنَ الْآخَرُ تو دوسرا غلام متعین ہو گیا آزادی کے لیے وَلِأَنَّهُ یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّهُ بِالْبَعِ قَصَدَ الْوصُولَ الْسَّمَنِ اور اس لیے کیونکہ آقا نے غلام کو بیشنے کے ذریعے ارادہ کیا اس غلام کے سمن تک پہنچنے کا کہ اس کے سمن مجھے مل جائیں سمن اس کے مجھے مل جائیں معلوم ہوا اس نے اس غلام کی آزادی کا ارادہ نہیں کیا وَبِالتَدْبِیرِ اِبْقَاءَ الْإِنْتِفَاعِ الْمَوْتِهِ اور مدبر بنانے کے ذریعے آقا نے ارادہ کیا اِبْقَاءَ الْإِنْتِفَاعِ الْمَوْتِهِ کہ وہ اس سے نفع اٹھانے کو باقی رکھنا چاہتا ہے الْمَوْتِهِ اپنی موت تک جب ایک کو مدبر بنا رہا ہے معلوم ہوا اس سے نفع اٹھانے کو وہ باقی رکھنا چاہتا ہے اپنی موت تک تو دوسرا غلام متعین ہو جائے گا آزادی کے لیے یہ دوسری دلیل دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وَلِيَ اَنَّهُ بِالْبَعِ قَصَدَ الْوُصُولَ الْسَمَنِ اور اس لیے کیونکہ آقا نے بیع کے ذریعے ارادہ کیا ہے اس غلام کے سمن تک پہنچنے کا وَبِالْتَدْبِيرِ اِبْقَاءَ الْإِنطِفَاعِ الْمَوْتِهِ اور تدبیر کے ذریعے یعنی مدبر بنانے کے ذریعے آقا نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اس غلام کے انتفاع کو باقی رکھنا چاہتا ہے اپنی موت تک وَالْمَقْصُودَانِ يُنَافِيَانِ الْعِتْقَ الْمُلْتَزَمَ اور یہ دونوں مقصود جو ہیں آقا کے بیع کے ذریعے وہ سمن حاصل کرنا چاہتا ہے اور تدبیر کے ذریعے وہ اس کے انتفاع کو موت تک باقی رکھنا چاہتا ہے تو وَالْمَقْصُودَانِ یہ دونوں جو مقصود ہیں آقا کے يُنَافِيَانِ الْعِتْقَ الْمُلْتَزَمَ یہ منافی ہیں اس عِتْق کے المُلْتَزَمَ جس کا آقا نے التزام کیا ہے یہ دونوں اس عِتْق کے منافی ہیں جس کا آقا نے اپنے اوپر التزام کیا ہے یعنی جس عِتْق کا جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ایک غلام میری طرف سے آزاد ہے یہ اس کے منافی ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَالْمَقْصُودَانِ يُنَافِيَانِ الْعِتْقَ الْمُلْتَزَمَ تو یہ دونوں مقصود جو ہیں اس آزادی کے منافی ہیں جس کا آقا نے اپنے اوپر التزام کیا ہے فَتَعِيَّنَ لَهُ الْآخَرُ دَلَالَتًا تو دلالتا دوسرا غلام جو ہے متعین ہو گیا آزادی کے لیے وَقَدَا اِذَا سْتَوْلَدَ اِحْدَاهُمَا لِلْمَعْنَيَنِ اور اسی طرح ہے مسئلہ جب امِ ولد بنایا دو باندھیوں میں سے ایک کو لِلْمَعْنَيَنِ انہی دو علتوں کی وجہ سے میں نے بتایا تھا معنہ کا لفظ فقہ کی کتابوں میں علت اور سبب کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے تو یہاں یہ علت یا سبب کے معنی میں کر لیں سورت یہ ہے آقا کی دو باندیاں ہیں آقا نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھر اس نے بھی بیان نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی ایک کو اس نے امِ ولد بنا دیا یہ امِ ولد بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسے موت تک نفع اٹھانا چاہتا ہے تو یہ بیان بن جائے گا کہ آزادی کے لیے دوسری باندی متعین ہے وہ دوسری آزاد ہو جائے گی اور نیس جب امِ ولد بنا دیا تو امِ ولد کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے مرنے سے پہلے لیکن وہ کامل عدق نہیں ہے اور آقا نے تو اِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ کے ذریعے کامل عدق کا ارادہ کیا تھا اور کامل عدق جو ہے وہ امِ ولد میں تو نہیں ہو سکتا معلومہ دوسری باندی اعتاق کے لیے متعین ہو گئی تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا سْتَوْلَدَ اِخْدَاهُمَا لِلْمَعْنَيَنِي اور اسی طرح ہے مسئلہ جب آقا نے ان دو میں سے ایک کو امِ ولد بنا دیا لِلْمَعْنَيَنِي انی دو سببوں کی وجہ سے کہ ایک تو وہ موت تک اس سے نفع اٹھانا چاہتا ہے اور دوسرا یہ کہ امِ ولد کی آزادی کامل آزادی نہیں ہے بھئی بھئی ایک ہے بیعِ صحیح اور ایک ہے بیعِ فاسد بیعِ صحیح جو ہے اس کے اندر ایجاب اور قبول کرتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے مبیع پر چاہے قبضہ کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے لیکن ایجاب اور قبول کرتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن گیا آپ کی جیب پر ایک قلم لگا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا میں نے ایک قلم آپ سے سو روپے کا خرید لیا آپ نے کہا مجھے منظور ہے اب فوراں میں اس قلم کا مالک بن گیا قلم اگرچہ آپ کی جیب پر ابھی بھی لگا ہوا ہے لیکن مشتری اس کا مالک بن چکا ہے جبکہ ایک ہے بیعِ فاسد بیعِ فاسد وہ ہے جس کے اندر کوئی شرط لگا دی جائے جو مقتزع عقد کے خلاف ہو مثلا ایک آدمی دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ یہ مکان میں آپ کو دس لاکھ روپے میں بیشتا ہوں لیکن شرط یہ ہے ایک مہینے بعد میں خالی کروں گا میں ایک مہینہ اس میں رہوں گا بھئی تو یاد رکھو یہ شرط مقتزع عقد کے خلاف ہے لیے بیع فاسد ہو گئی بیع کا تو تقاضی ہے کہ جیسے ہی آپ نے چیز بیچی ہے فوراں مشتری کے حوالے کریں بھئی اور بیع فاسد یاد رکھو بیع فاسد کا شرعن کوئی اعتبار نہیں ہے وہ فاسد ہے معتبر ہی نہیں ہے تو بیع فاسد کے اندر مشتری مبیعے کا مالک ایجاب اور قبول سے نہیں بنتا کیونکہ وہ بیع معتبر ہی نہیں ہاں مشتری جب بائے کی رضا مندی سے مبیعے پر قبضہ کر لے گا بیع فاسد میں تو پھر مشتری اس کا مالک بن جائے گا ایک آدمی نے دوسرے سے بیع فاسد کر لی تو اس بیع کا کوئی اعتبار نہیں مشتری اس مبیعے کا ابھی بھی مالک نہیں لیکن جب بائے کی رضا مندی سے مشتری اس مبیعے پر قبضہ کر لے گا تو اب یہ مشتری اس مبیعے کا مالک بن گیا لیکن اس بیع کا توڑنا ضروری ہے یہ بیع فاسد ہے دونوں گناہگار ہوں گے اگر اس کو نہیں توڑیں گے تو معلوم ہوا بیع فاسد کے اندر قبضہ ہوگا تو پھر مشتری مالک بنے گا ویسے مالک نہیں بنے گا اب آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَعِ الصَّحِحِ وَالْفَاسِدِي مَعَ الْقَبْزِ وَبِدُونِهِ کہ کوئی فرق نہیں ہے بیع صحیح کا اور بیع فاسد کا مَعَ الْقَبْزِ وَبِدُونِهِ چاہے قبضے کے ساتھ ہو یا بغیر قبضے کے یہ مَعَ الْقَبْزِ وَبِدُونِهِ اس کا تعلق بیع فاسد کے ساتھ ہے کیونکہ بیع صحیح میں تو قبضے کی بات ہی نہیں ہے وہ تو عجاب اور قبول کرتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے ہاں بیع فاسد کے اندر جب قبضہ کرے گا تب مالک بنے گا تو آقا نے اپنے دو علاموں کو کہا اَحَدُكُمَا حُرٌ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور پھر آقا نے ان دونوں میں سے ایک کو بیچ دیا چاہے بیچنا بیع صحیح کے طریقے پر ہو اور چاہے بیع فاسد کے طریقے پر ہو اور چاہے بیع فاسد کے بعد مشتری مبیع پر قبضہ کرے کہ دوسرا غلام آزادی کے لیے متعین ہو جائے گا کیونکہ آقا جب اس کے بیچنے کا ارادہ کر رہا ہے معلوم ہوا اس کے اندر اس نے اپنی ملکیت باقی رکھی ہے جب ہی بیچ رہا ہے اگر اس کی آزادی کا ارادہ کیا ہوتا پھر تو یہ مملوک نہیں تھا پھر تو اس کو بیچ نہیں سکتا تھا بھئی تو کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَعِ الصَّحِحِ وَالْفَاسِدِ اور کوئی فرق نہیں ہے بیعِ صحیح اور بیعِ فاسد کے درمیان مَعَ الْقَبْزِ وَبِدُونِهِ اور یہ بیعِ فاسد چاہے قبضے کے ساتھ ہو یا بغیر قبضے کے ہو وَلْمُطْلَقِ وَبِشَرْطِ الْخِيَارِ اور چاہے یہ بیع مطلق ہو یا خیارِ شرط کے ساتھ ہو آپ نے پڑھا ہے بعض اوقات بیع کی جاتی ہے خیارِ شرط کے ساتھ ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہ یہ گاڑی مجھے آپ فروخت کر دیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ میں فروخت نہیں کرنا چاہتا تو وہ کہتا ہے بھئی آپ اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کر لیجئے گا لیکن فی الحال میرے ساتھ بیع کر لیں آپ کو دو دن تک اختیار ہے آپ بیع کو فسخ کرنا چاہیں تو فسخ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بیع کر لیتے ہیں اور آپ نے خیارِ شرط رکھ لیا کہ میں دو دن کے اندر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا اگر میں نے فسخ کرنا ہوئی بیع تو میں فسخ کر دوں گا اور اگر دو دن میں آپ نے بیع فسخ نہ کی تو وہ بیع لازم ہو جائے گی تو بیع خیارِ شرط کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور بیع مطلق بھی ہو سکتی ہے یعنی بغیر خیارِ شرط کے بھی تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اوپر مطن کے اندر مطلق بیع کا ذکر آیا تھا فَبَاعَ أَحَدَهُمَّا تو اس نے ان دونوں غلاموں میں سے ایک کو بیچ دیا مطن کے اندر آیا تھا تو وہاں بیع مطلق ذکر ہے وہ بیع صحیح کو بھی شامل ہے بیع فاسد کو بھی شامل ہے وہ بیع مطلق کو بھی شامل ہے اور بیع بخیارِ شرط کو بھی شامل ہے تو پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبِعِ الصَّحِحِ وَالْفَاسِدِ اور کوئی فرق نہیں ہے بیع صحیح اور فاسد کے درمیان مَعَ الْقَبْزِ وَبِدُونِهِ چاہے بیع فاسد قبضے کے ساتھ ہو یا بغیر قبضے کے وَالْمُطلقِ وَبِشَرْطِ الْخِيَارِ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اور کوئی فرق نہیں ہے بیع مطلق میں اور وہ بیع جو خیارِ شرط کے ساتھ ہو لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے یعنی اس کے لیے خیارِ شرط ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لِإطلاقِ جوابِ الْكِتَابِ کتاب کا جواب مطلق ہونے کی وجہ سے کہ کتاب میں یعنی مطن کے اندر مسئلہ مطلقاً ذکر ہے مطن میں کیا آیا فَبَاعَ أَحَدَهُمَا تو یہ مطلقاً ذکر ہے تو یہ بیع صحیح کو بھی شامل ہے فاسد کو بھی شامل ہے اور چاہے خیارِ شرط کے ساتھ بیع ہو اس کو بھی شامل ہے بھئی یہ معنی ہے لِإطلاقِ جوابِ الْكِتَابِ کتاب کے جواب کے مطلق ہونے کی وجہ سے وَالْمَعْنَا مَا قُلْنَا اور سبب وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا معلوم ہوئی کہ جب وہ بیچ رہا ہے تو بیچنے کے بعد تو وہ اس کو آزاد نہیں کر سکتا بھئی وَالْعَرْزُ عَلَى الْبَعِ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْمَحْفُوظِ عَنْ أَبِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اچھا بھئی یہ تو تھا بیچنے کا معاملہ اگر دو غلاموں میں سے ایک کو بیچے گا تو دوسرا آزادی کے لئے متعین ہو جائے گا لیکن اگر صرف کوئی شخص بھاوتاؤ کرتا ہے اپنے غلام کا بیچا نہیں ہے بیچنے کے لئے پیش کر دیا کہ میں یہ غلام بیچنا چاہتا ہوں اور پھر کسی سے بھاوتاؤ کی اقیمت پر بحث کی لیکن بیع نہ ہو سکی بھئی تو یاد رکھو امام ابو یوسف رحم اللہ سے بعض فقہان نے روایت کی ہے کہ ہم نے امام ابو یوسف رحم اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر بھاوتاؤ بھی کرے گا تو یہ بھی بیان بن جائے گا معلوم ہے دوسرا غلام آزاد ہے یہ جس کا بھاوتاؤ کر رہا ہے یہ آزاد نہیں کیونکہ اس کا بیچنے کا ارادہ ہی بتلا رہا ہے اس غلام میں اس نے اپنے ملکیت باقی رکھی ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ سے بعض فقہان نے یہ روایت نقل کی ہے لیکن یہ روایت ان سے محفوظ اور مسموع ہے سنی گئی ہے اگرچہ لکھی نہیں گئی امام محمد رحم اللہ نے جو مسائل درج فرمائے تو انہوں نے اس کو لکھا نہیں ہے لیکن البتہ بعض فقہان فرماتے ہیں ہم نے امام ابو یوسف رحم اللہ سے یہ سنا بھی تو کہتے ہیں اور بیع پر پیش کرنا یعنی بھاوتاؤ کرنا غلام کا ملحق بھی ہی یہ بھی بیع کے ساتھ ملحق ہے اس کا بھی بیع والا ہی حکم ہے اس قول کی اندر جو امام ابو یوسف رحم اللہ سے محفوظ ہے یعنی مسموع ہے ان سے سنا گیا ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ سے ایسا سنا گیا ہے البتہ مکتوب نہیں ہے بھئی اور اسی طرح ہیبا کرنا بھئی آپ جانتے ہیں ہیبا کسی کو تحفہ دینا اور ہیبا تام نہیں ہوتا کامل نہیں ہوتا جب تک دوسرا شخص اس پر قبضہ نہ کر لے جب وہ قبضہ کرے گا تب مالک بنے گا ویسے مالک نہیں اسی طرح جب صدقہ کیا جائے تو جب تک فقیر اس صدقے پر قبضہ نہیں کرے گا وہ مالک نہیں وہ مالک نہیں تو فرماتے ہیں اور اسی طرح ہیبا کرنا کسی کو اور سپرد کرنا کہ وہ اس پر قبضہ کر لے اور اسی طرح صدقہ کرنا اور فقیر کے سپرد کر دینا اس چیز کو یہ بھی کس کے درجے میں ہے بیع کے درجے میں ہے لئنہو تملیکن کیونکہ یہ بھی تملیک ہے اس کو مالک بنایا جا رہا ہے تو لہذا جو بیع کا حکم تھا وہی ہیبا اور صدقہ کا بھی حکم ہے جب ایک غلام کو وہ بیچ رہا ہے معلومت دوسرا آزادی کیلئے متعین ہو گیا اسی طرح ان دو غلاموں میں سے ایک کو وہ صدقہ کرتا ہے کسی کو یا ہیبا کرتا ہے تو دوسرا غلام آزادی کیلئے متعین ہو جائے گا کیونکہ ہیبا اور صدقہ اپنی مملوک چیز میں کیا جاتا ہے معلومت اس غلام کے اندر اس نے اپنی ملکیت باقی رکھی ہے اور دوسرے کی آزادی کا ارادہ کیا تھا تو آقا کا یہ فعل بیان بن جائے گا آقا کا یہ فعل بیان بن جائے گا اور یاد رکھو یہاں پر آیا اسی طرح صدقہ اور تسلیم یعنی سپرد کرنا لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تسلیم کو ہیبا اور صدقہ کے ساتھ ذکر کیا گیا یہ بطور تاقید کے ہے یہ بطور تاقید کے ہے اگر سپرد نہ بھی کرے کسی آدمی کو کہے یہ والا غلام میں نے آپ کو ہیبا کر دیا یا کسی فقیر کو کہے کہ یہ والا غلام میں نے صدقہ کے طور پر آپ کو دے دیا تو صرف کہا ہے ابھی اس دوسرے نے قبضہ نہیں کیا لیکن اس کا کہنا بتلا رہا ہے کہ اس نے اس غلام کے اندر اپنی ملکیت باقی رکھی ہے تو ہیبا اور صدقہ میں تسلیم ضروری نہیں ہے صرف یہاں اس کو تاقید کے طور پر ذکر کر دیا کیونکہ سپرد کرنے سے ہیبا پکا ہو جاتا ہے اسی طرح صدقہ بھی سپرد کرنے سے پکا ہو جاتا ہے تام ہو جاتا ہے تو صرف ہیبا کرے تسلیم نہ بھی کرے اور صرف صدقہ کرے تسلیم نہ بھی کرے پھر بھی یہی حکم ہے کہ دوسرا غلام آزادی کے لئے متعین ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والہبتو والتسلیمو اور ہبا کرنا اور سپرد کرنا والصدقہ تو والتسلیمو اور صدقہ کرنا اور سپرد کرنا بی منزلت البعی یہ بھی بیٹ کے درجے میں ہیں لئنہو تملیکن کیونکہ یہ بھی تملیک ہے مالک بنانا ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ تعلم بحقیقت الکلام